اسلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل بائیس آور بھائی عاملہ شاہ آئیہوک کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکوزٹ ایک ہے اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا خاص کرتے ہیں نومبر کی ایک یقبستہ رات میں اپنے کارٹر میں گرم لہاپ کے اندر بیٹھ کر چند ضروری فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر خونے والی دستک نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا وہ لگ بھگ آدھی رات کا عمل تھا میں عموماً عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لئے بستر پر لیٹ جایا کرتا ہوں کیونکہ مجھے الہ صبح بیدار ہونا ہوتا ہے یہ میرا برسوں کا معمول ہے لیکن کبھی کبھار کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مجھے اپنے اس معمول کی خلاف برسی بھی کرنا پڑ جاتی ہے جیسا کہ آج میں نسب شب کے وقت بھی جاگ رہا تھا دستک کی آواز دوبارہ سنائی دی تو میں حرارت لحاف چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اب کی بار نسبتاً زیادہ زور سے میرے کوارٹر کا دروازہ بجایا گیا تھا میں کمرے سے باہر نکلا اور صبح خرامی سے چلتے ہوئے کوارٹر کے سہن کو عبور کرنے کے بعد بیرونی دروازے تک پہنچ گیا اس دوران میں ایک دفعہ پھر دستک دے دی گئی لگتا ہے کوئی بڑی مشکل میں ہے میں نے خود گلامی کی اس لئے پریشانی کے عالم میں مسلسل میرا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے میں نے اپنے عاملے سے کہہ رکھا تھا کہ رات کے کسی بھی پہر میری ضرورت پیش آ جائے تو پہلی فرصت میں مجھے جگہ دیا جائے اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ تھانے میں آدھی رات کو کوئی ٹیڑا کیس آ گیا تھا جسے ہینڈل کرنے کے لئے مجھے یاد کیا جا رہا تھا صورتحال نے میرا استقبال کیا میں نے اپنے سامنے ایک عمر رسیدہ بڑے شکت کو کھڑے دیکھا اس نے گرم کمبل اوڑ رکھا تھا اور اس کے پاس مجھے ایک چھوٹا سا بچہ بھی نظر آیا جو بے ہوشتہ یا پھر گہری نیند سو رہا تھا ضعیف شکت کے جرے سے پریشانی مترشے تھی میں نے تشویش بھرے لیجے میں اس تفسار کیا کیا بات ہے چاچا اتنی رات گئے میرا دروازہ کیوں کھٹ کھٹ آ رہے ہو تھانے دار پتر وہ منت ریز لہجے میں بولا میرا نام امام دین ہے میں اس وقت ایک مصیبت میں گریفتار ہوں لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں میں ادھر تھانے بھی گیا تھا مگر کسی نے میری بات نہیں سنی مجبوراں مجھے آپ کے کوارٹر تک آنا پڑا آپ ذرا اپنے عملے کو میری مدد کرنے کے لیے کہہ دیں تو میں آپ کا یہ سان زندگی پھر یاد رکھوں گا اس تھانے میں میری تائیناتی کو ابھی صرف دو دن ہی ہوئے تھے لہٰذا میں اس علاقے کے بسنے کو کوئی صورت شکل سے بلکل نہیں جانتا تھا امام دین نامی اس شخص کی پھر یاد میں بڑا درد پایا جاتا تھا میں نے ہمددی بھرے لہجے میں پوچھا مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے میرا پوتا بہت بیمار ہے جی وہ روحاسی آواز میں بولا میرا بیٹا نظام دین گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے میں اپنے پوتے سلام دین کو فوراں اسپطال لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن اسپطال گاؤں سے پانچ میل دور ہے اور میرے پاک کوئی سواری نہیں ہے میں نے تھانے کے سامنے ایک ٹانگا کھڑا دیکھا ہے اگر آپ اپنے عملے کی کسی بندے کو اس ٹانگے میں میرے ساتھ اسپطال بھیج دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا امام دین اپنی بیپتہ سنا چکا تو میں نے نرمی سے کہا آو میرے ساتھ میرا کارٹر تھانے کے پچھوڑے بنا ہوا تھا میں امام دین کی درخواست پر اسے تھانے والے حصے کی طرف لے جا رہا تھا تاکہ اس کے پوتے سلام دین کو اسپطال بھیجوانے کا بندوبست کر سکوں میرے اس تعاون پر وہ بار بار میرا شکریہ ادا کا دہا تھا اس مختصر سے چند گز کے فاصلے کے درمیان میں نے اس سے پوچھا تمہارے پوتے کو ہوا کیا ہے تھوڑی دیر پہلے تک سلام دین درد کی شدت سے دوہرہ ہو رہا تھا تھانے دار صاحب اس نے اپنے پوتے کو کمبل کے اندر چھپاتے ہو بتایا ہم نے تمام گھرے لوٹوٹ کے آزماکت دیکھ لیے مگر کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا مجبورنہ اسے اسپطال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن یہ یہاں تک پہنچتے ہوئے سو گیا ہے یا تو یہ تکلیف کی زیادتی سے ہوا ہے یا پھر بے ہوش ہو گیا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر پوچھا سلام دین کس قسم کی تکلیف میں مبتلا تھا بس جی پیٹ کو پکڑ پکڑ کر چلا رہا تھا اس نے جواب دیا بچہ دن بھر پتہ نہیں کیا علا بھرا کھاتے رہتے ہیں اور آج کل تو موسم بھی کافی تھنڈا ہو رہا ہے ہم میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے امام دین سے استفسار کیا تمہارا بیٹا نظام دین کہاں گیا ہوا ہے وہ کوٹ لکھن گیا ہے جی اس نے بتایا کل کسی وقت واپس آئے گا بچے کی دونوں بہنیں اور ماں سخت پریشان ہیں میں انہیں گھر میں چھوڑ کر ادھر آیا ہوں جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چاچا میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا میں ابھی تمہارے پوتے کو اسپطال پوچھانے کا بندوبست کرتا ہوں تم حوصلہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ویسے تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے اپنا خاندانی کام ہے سرکار وہ سادگی سے بولا پیشے کے ایک بار سے میں موچی ہوں گھر کے اندر ہی میں نے دکان بنائی ہوئی ہے نظام دین میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ہم نئے جوتے بھی تیار کرتے ہیں اور پرانے جوتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں اس لئے مجھے نہیں جانتے آپ کبھی میری دکان پر تشریف لائیں آپ کے لئے کوئی جوتہ تیار کر کے مجھے خوشی ہوگی امام دین تم نے بلکل ٹھیک کہا کہ میں اس علاقے میں نیا ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ابھی دو دن پہلے ہی یہاں کے تھانے میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے تم اپنے پوتے کے معاملے سے نمر جاؤ پھر میں تمہاری دکان کا چکر لگاؤں گا ست بسم اللہ جی وہ ممنونیت بھری آواز میں بولا یہ میری خوش نصیبی ہوگی آپ کا جب دل جائے میرے غریب خانے پر تشریف لائیں ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کے سامنے پہنچ گئے اسی وقت میری نگاہ کانسٹیبل پر پڑی میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا وہ میرے نزدیک پہنچ کر مجھے سلوٹ کرتے ہوئے بولا یا سر تمہارا نام نوید احمد ہی ہے نا میں نے شبینہ ڈیوٹی والے اس کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا جی ملک صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے سوال کیا تھانے میں سب ٹھیک چل رہا ہے نا جی بالکل وہ الجن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا آپ ابھی تک سوئے نہیں سب خیریت تو ہے نا اگر سب ٹھیک چل رہا ہوتا تو اتنی رات کو مجھے اپنے کوارٹر سے اٹھ کر یہاں نہ آنا پڑتا نبید میں نے خف گئی آمیز انداز میں کہا پھر ٹانگے کی جانے بھی شارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کیا تم ٹانگہ چلا نہ جانتے ہو ملک صاحب یہ کونسا مشکل کام ہے وہ بڑے اعتماد سے بولا آپ حکم کریں کرنا کیا ہے امام دین کا پوتا بہت بیمار ہے میں نے کونسٹیبل سے کہا جلدی سے ٹانگہ جوتو اور انہیں فوراں اسپتال پہنچاؤ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں سمجھ کیا ملک صاحب وہ فرما پرداری سے بولا آپ فکر نہ کریں میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں نبید میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو میں نے گمبیر انداز میں کہا یہ تھانا نائن ٹو فائب والا کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے یہاں پر راؤنڈ تک لاکھ ہے جس وقت جو بھی فریادی ہمارے پاس آئے ہمیں اس کی مدد کرنا ہے اگر تم لوگوں نے امام دین کی بات توجہ سے سن لی ہوتی تو یہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے میرے کوارٹر تک نہ پہنچتا وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد ندامت آمیز لہجے میں بولا میں آپ کی ہدایت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا ملک صاحب میں امام دین کو کانسٹیبل نویت کے حوالے کر کے اپنے کوارٹر میں آیا تھنڈے تھار بیرونی ماحول سے دوبارہ گرم بستر میں گھسنا بڑا سکون بگس اور خوشگوار تجربہ تھا اور آرامد صورتحان نے مجھ پر قسل مندی تاری کر دی اب فائلوں میں مزید دماغ کھپانے کو بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے ایک طویل جمائی لی اور مزکورہ فائلوں کو بستر کے قریب پڑی چوبی میز پر رکھا اور خود کو نیند کے حوالے کر دیا زلہ ٹوبار ٹیک سنگ کی تحصیل پیر محل سے تعلق رکھنے والے اس تھانے کا انچارج مجھے ہنگامی بنیادوں پر سوپر گیا تھا اور دو روز قبل ہی میں یہاں تائینات ہوا تھا مجھ سے پہلے یہاں کے تھانہ انچارج کا نام قادر بخش تھا جو خطرناک ڈانکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے میری معلومات کے مطابق قادر بخش شہید نہاتی اصول پرست اور ایماندار پولیس آفیسر تھے ان کی شہادت نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا لہٰذا مجھے فوری طور پر پیر محل کے اس تھانے میں تائینات کر دیا گیا تاکہ میں قادر بخش کے مشن کو پورا کر سکوں آج کل تو زلہ ٹوبار ٹیک سنگ خاصت ترقی آفتہ ہو گیا ہے اور پیر محل تحصیل کی اپنی ایک شان اوران ہے موٹر وے اور دیگر بائی پاس نے آمد و رفت کے معاملات کو نہاتی سہل کر دیا ہے اور ضرورات زندگی کی ہر شہ یہاں مل جاتی ہے مگر یہ جس زمانے کا واقعہ ہے ان دنوں پیر محل ایک بڑا قصبہ نمہ دہات ہوا کرتا تھا میرے تھانے کی حدود میں کوٹ لکھنگ چک تین سو وڑتیس گاف بے حیات نگر چک سات سو بیس گاف بے رجانہ اور چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاف بے بغیرہ بغیرہ گاؤں کے ہاتھ شامل تھے چک سات سو بیس گاف بے سے دس میل کے فاصلے پر آج آپ کو جو کمالیا وائٹ ڈائف پارک دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس طور میں پیر محل جنگل کہلاتا تھا اور اسی جنگل میں صفاق ڈاکووں نے یہاں کے تھانہ انچارچ قادر بخش کو ایک خونی مقابلے میں شہید کر دیا تھا پیر محل اور اس تھانے کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا اس لئے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ زیر نظر کہانی اسی مخول اور پس منظر کے گرد گھومتی ہے اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میں نے کانسٹیبل نویت کو اپنے کمرے میں بلا لیا نویت نے میرے سلام نے حاضر ہو کر مجھے سلام کیا میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس تفسار کیا رات تم نے امام دین اور اس کے پوتے کو بخیریت پیر محل اسپتال پوچھا دیا تھا جی ملک صاحب اس نے اسبات میں جواب دیا پھر دلچسپی بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا یہ بابا کون تھا سر جی تھا ایک مسئیبت زدہ بیچارہ میں نے سرسری انداز میں کہا پھر ایک فوری خیال کے تحر سوال کیا کیا تم اسے نہیں جانتے نہیں ملک صاحب وہ نفی میں کردن ہلاتے ہو بولا میں نے پچھلی راست سے پہلے اس بابے کو کہیں نہیں دیکھا جان پہچان تو بہت دور کی بات ہے جناب میں الہج کر رہ گیا رماتی سوچ بیچار کے بعد میں نے کونسٹیبل سے دریافت کیا نفی تم کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا چک سات سو بیس گاف بے اس تھانے کی ایک جانب چک سات سو بیس گاف بے اور دوسری طرف چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاف بے واقع تھا امام دین یقینا انہی دو دہاتوں میں سے کسی ایک کا رہنے والا تھا نفیت کے جواب نے مجھے مزید الجھا دیا تھا کمال ہے تم نے امام دین موچی کو نہیں جانتے میں نے کونسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں قریب ہی کے کسی گاؤں سے آیا ہے ملک صاحب میں اپنے چک کے علاوہ آلے دو آلے کے تمام چک اور گاؤں دہا سے بھی اچھی طرح واقف ہوں وہ گہری سنجیدگی سے بولا چک چھ سو بہتر گاف بے میں امام دین نامی ایک موچی دہتا تو ہے لیکن گزشتہ رات میں نے جس بابے کو اسپتال پہنچایا ہے وہ امام دین موچی نہیں تھا پھر اس بڑے شخص نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا میں تو یہاں پر بالکل نیا ہوں ان تین دنوں میں میں نے بمشکل اپنے سٹاف کے نام یاد کیے ہیں امام دین کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ بھی موسم سرما کی ایک یقبستہ رات میں میں نے خود دیکھا تھا کہ اس نے ایک پانچ سالہ معصوم سے بچے کو اٹھا رکھا تھا جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور امام دین اپنے پوتے کو فلپور اسپتال لے کر جانا چاہتا تھا مجھے اس کی حالت پتر سا گیا اور میں نے تمہیں اس کے ساتھ اسپتال جانے کا حکم دے دیا مگر تم تو مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہو ملک صاحب رات میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ بابا آپ کا کوئی پرانا شہنہ سا ہے کونسٹیبل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس وقت آپ غصے میں بھی تھے اس لیے میں نے کسی ہیلو حجت کے بغیر آپ کے حکم کی تعمیل کر دی میں غصے میں اس لیے تھا کہ امام دین نے مجھ سے آپ لوگوں کی شکایت کی تھی میں نے جھنجو لاہر بڑھے لہجے میں کہا تو مگر امام دین کی فریاد سن لیتے تو اسے میرے کوارٹر کا دروازہ نہ کھٹ کھٹ آنا پڑتا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے تھانے آئے تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی ادھر سے مایوس ہونے کے بعد ہی وہ میرے پاس آئے تھا ملک صاحب وہ بابا اول درجہ کا جھوٹا ہے کونسٹیبل نے سر سراتی ہوئی آواز پہ کہا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور الجنزدہ انداز میں پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا میرے اس تفسار کے جواب میں نوید نے جو کچھ بتایا وہ تشویشناک اور حیرت انگیز تھا امام دین نامی وہ بولا شخص میرے پاس آنے سے پہلے تھانے نہیں گیا تھا اور نہ ہی اس نے میرے عملے میں سے کسی سے کوئی بات کی تھی اس صورتحال نے مجھے بیچین کر دیا میرے ذہن میں یکے بعد دیگرے تین سوالہ سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اگر وہ بولا شخص امام دین موچی نہیں تھا تو پھر کون تھا اس نے جس چار پان سالہ بہوش بچے کو اٹھا رکھا تھا وہ اس کا پوتا تھا سلام دین یا نہیں اور اگر کونسٹیبل کا بیان درست تھا تو پھر اس مشکوق بڑے بابے نے اپنے کس مقصد کے حصول کی خاطر یہ تمام ڈراما رچایا تھا یہ ہسی مذاق کا کچھ کھیل تو ہونے سے رہا مالک صاحب مجھے سوچ میں دوبا ہوا دیکھ کر نوید نے بڑی بیبسی سے کہا اس بابے کا معاملہ میری سمجھ سے تو باہر ہے جناب جو چیز سمجھ اور عقل سے بالتر ہو اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے انسان کو فوراں کام سے لگ جانا چاہیے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا لہٰذا تم پہلی فرصت میں پیر محل اسپتال روانہ ہو جاؤ اور امام دین نامی اس بابے کی خبر لو اگر وہ فرود نہیں تھا تو اس کا پوتا سلام دین ابھی تک اسپتال میں موجود ہوگا اور وہ بڑھا خود بھی ملک صاحب وہ مستعید انداز میں بولا میں ابھی پیر میل کے لئے نکل رہا ہوں نبیت کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف محمود کو اپنے پاس بلا لیا عارف کا تعلق چک چھ سو بہتر وٹہ تیرہ گاف بے سے تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تم کسی امام دین نامی موچی کو جانتے ہو بڑی چنگی طرح جانتا ہوں ملک صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولا امام دین موچی کا تعلق میرے ہی گاؤں سے ہے کیا اس کے بیٹے کا نام نظام دین ہے رہے ہیں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہو بولا یہ دونوں باپ بیٹا اپنی دکان میں کام کرتے ہیں نظام دین کے بیٹے کا کیا نام ہے سلام دین عارف نے بتایا نظام دین کی دو بیٹیاں فرزانہ اور ناہد ہیں جن کے عمرے علل ترطیب دس اور آٹھ سال ہیں سلام دین اپنی بہنوں سے چھوٹا ہے جو لگ وقت پانچ سال کا ہوگا امام دین کو اپنے پوتے سے بہت محبت ہے اور سلام دین بھی ہر وقت اپنے دادا کی بغل میں گھسا دیتا ہے اس کی نظام دین اور شوانہ دونوں بہت پریشان ہیں اس کی بچے کی خودصری سے اور اس کی زد سے کانسٹیبل عارف نے مجھے جو معلومات فرام کی ان میں سے بیچ تر باتیں نام نحاد امام دین گزشتہ رات مجھے بتا چکا تھا اب اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ کل نصف چب اور جو امام دین میرے کارٹر پر آیا تھا وہ کوئی بہروپیہ تھا اس بڑے نے امام دین موچی بن کر جو جذباتی کھیل کھیلا تھا یقینہ نے اس کے پیچھے اس بہروپیہ کا کوئی مقصد پوشیدہ تھا اور مجھے ہر قیمت پر اس مقصد تک رسائی حاصل کرنا تھی اس تھانے کا چار سمالنے کے بعد جو پہلا کیس میرے ہاتھ لگا تھا وہ اپنی نویت کا ایک منفرد پرسرار اور دلچسپ کیس تھا ملک صاحب آپ امام دین موچی کے بارے میں ہی سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں کانسٹیبل عارف نے بڑے عدب سے سوال کیا کیا اس بڑے بابی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں نے کانسٹیبل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے گہری سنجیبگی سے کہا عارف جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم دس پندرہ منٹ میں تمہارے گاؤں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں میں ایک خاص مسئلے پر امام دین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں عارف محمود نے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور اطاعت مندی سے بولا جو حکم ملک صاحب کانسٹیبل عارف محمود نے مجھ سے کسی قسم کا استفسار نہیں کیا تھا لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں درجن و الجنبر سوالات کو پڑھ لیا تھا فیلحال اس کے کسی سوال کا میرے پاس تسلیبک جواب نہیں تھا اس وقت میں جس نویت کی صورتحال سے دوچار تھا اس نے میرا بھی دماغ گھما کر رکھ دیا تھا امام دین موچی کا گھر چک 672 بٹا 13 گاف بے کے بستی حصے میں تھا تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں ایسائی فرہاد باجوہ کو خصوصی ہدایت دے آیا تھا تاکہ میرے غیاب میں تھانے کے عملے میں اور تھانے کے معاملات کو ہینڈل کر لے میرے تھانے کے عملے میں ایک ایسائی ایک حوالدار اور تین کانسٹیبلز تھے تھانے کی حدود کے مقابلے میں یہ نہاتی مختصر اسٹاف تھا لیکن مجھے انہی لوگوں سے امور تھانہ داری نمٹانا تھے اس زمانے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو آج ہی طرح لا محدود آسانیاں اور دیگر وسائل حاصل نہیں تھے ہم کچھے راستے کو خیر بات کیا کر چک کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے چار افراد آتے دکھائی دئیے ان پر نگاہ پڑتے ہی عارف چونک اٹھا اور بے ساختہ اس کے موں سے نکلا یہ کیا ملک صاحب کیا کہنا چاہتے ہو عارف میں نے پوچھا ہم جس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی آ رہا ہے تمہارا مطلب ہے کہ موچی امام دین جی ملک صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا ان چار افراد میں سے جس شخص نے نیلہ سوٹر پہن رکھا ہے وہ امام دین ہے پھر اس نے اضافہ کیا اس کے ساتھ منظور تیلی صادق کمہار اور دلدار لوہار ہے یہ چاروں صبح صبح کہاں جا رہے ہیں میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئی لہجے میں کہا یہ تو ان سے پوچھنے پر ہی پتہ چل سکے گا ملک صاحب کونسٹیبل نے بڑا معقول جواب دیا وہ چاروں ہماری جانے با رہے تھے اور ہم دونوں ان کی طرف قدم بڑھا رہے تھے لہٰذا ایک منٹ کے اندر اندر ہم ایک دوسرے کے روبرو تھے کونسٹیبل عارف نے جس نیلے سوٹر والے کو امام دین موچی بتایا تھا وہ اگرچہ ایک عمر حسیدہ شخص تھا لیکن یہ وہ بولا نہیں تھا جو گزشتہ رات میرے کوارٹر پر آئے تھا اور میں نے جسے اس کے پوتے سمیت اسپطال پہنچانے کا بندوبست کیا تھا لو جی ہم تو تھانے جا رہے تھے اور پولس خود ہی یہاں پہنچ گئی ان میں سے ایک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بات ازا مجھے پتہ چلا کہ وہ دلدار لوہار تھا منظور تیلی نے امام دین کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اتمنان بخش انداز میں کہا چاچا تمہارا مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو گیا صادق امان نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور بڑی معصومیت سے بولا نئے تھانے دار صاحب تو بڑے مستعد ہیں امام دین میں نے کھنکار کر گلس آف کرتے ہوئے امام دین موچی سے استفسار کیا مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے کس مسئلے کے لئے تھانے کا رکھ کیا ہے اور وہ بھی اتنی صبح تھانے دار صاحب وہ گلو گیر آواز میں بولا میرا پتہ کہیں غائب ہو گیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہم راز سے اسے تلاش کر رہے ہیں پورا چک چھان مارا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملا ابھی ہم اسی کی گمشدگی کے رپورٹ درج کرانے تھانے جا رہے تھے کہ آپ راستے میں مل گئے پھر وہ کانسٹیبل عارف کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے گویا ہوا عارف تو ہمارے چک ہی کا وصنیک ہے کیا اسی نے آپ کو میرے پوتے کے بارے میں بتایا ہے نہیں یہ اطلاع مجھے کہیں اور سے ملی ہے میں نے گول مول جواب دیا پھر پوچھا کیا تمہارے پوتے کا نام سلام دین ہے اور وہ لگ بگ پان سال کا ایک گول مٹول پیارا سا بچہ ہے جی بالکل وہ استراری لہجے میں بولا اس کا اصل نام سلام دین ہے مگر اسے سب سلاموں کہتے ہیں کیا سلاموں کے باپ کا نام نظام دین ہے میں نے امام دین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا اور وہ کل سے موزہ کوٹ لکھن گیا ہوا ہے آج کسی وقت وہ کوٹ لکھن سے واپس آ جائے گا ہے نا ہان جی وہ الجھن آمیز حیرت سے مجھے تکتے ہوئے بولا آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چلیں امام دین اور اس کے ہمراہی ہی بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے چک چھے سو بہت تر بٹا تیرہ گاف پے میں یہ میری پہلی انٹری بڑی سنسنی خیص اور تجسس آمیز ثابت ہوئی تھی میں نے امام دین کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا امام دین میں تھانے دار ہوں ذرا بکری ٹائپ کا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بہو کا نام شبانہ ہے اور سلاموں سے بڑی اس کی دو بہنیں فرزانہ اور ناہد ہیں مگر تمہاری آنکھوں کا تارہ صرف ننہ سلاموں ہے کیا میں نے کچھ غلط کہا نہیں سرکار آپ نے تو سولہ آنے ٹھیک بات کہی ہے وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا مجھے بتاؤ سلاموں کتنے بجے غائب ہوا تھا میں نے اس کے چہرے کا جازہ لیتے ہوئے کہا صحیح ٹائم بتانا تو ممکن نہیں ہے جناب وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہو بولا رات کو وہ چخصہ سویا تھا جب صبح ہم جا گے تو سلاموں گھر میں موجود نہیں تھا سلاموں سوتا کہاں تھا میں نے ایک اہم سوال کیا وہ ہمیشہ میرے پاس سوتا تھا اس نے جواب دیا پچھلی رات بھی وہ میرے برابط دوسری چرپائی پر سویا ہوا تھا آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو سلاموں کی چرپائی خالی تھی سب سے پہلے میں نے گھر کے اندر سلاموں کو تلاش کیا پھر اسے ڈھوننے کے لیے چکہ کونہ کونہ دیکھ ڈالا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی اور اب ہم سلاموں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آ رہے تھے کہ آپ راستے میں مل گئے سمجھ لو میں نے تمہارے پوتے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا اب تم اتمنان سے گھر جاؤ میں پھر کسی وقت تمہارے پاس آؤں گا یا تمہیں تھانے بلوالوں گا اگر تمہارا بیٹا نظام دین کوٹ لکن سے واپس آ جائے تو اسے میرے پاس بھیج دینا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی میں سمجھ گیا ہوں وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میرا پوتا مل جائے گا نا میں بہت جل تمہارے پوتے کو بازیاب کر لوں گا میں نے بڑے اعتماد سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امام دین خم سے بوجھل آواز میں بولا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا سلامو آخر گیا کہاں تمہارے پوتے کو تمہاری عمر کے ایک بڑھے بابے نے اغوا کر لیا ہے میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا لیکن تم فکر نہیں کرو میں بہت جل اس بڑھے کا سراخ لگا لوں گا وہ بڑھا مل گیا تو سمجھ لو تمہارا پوتا بھی مل جائے گا کون ہے وہ ظالم بڑھا اور اس نے میرے پھول جیسے پوتے کو کیوں اغوا کیا ہے امام دین نے دوپر لہجے میں مجھ سے استحصار کیا معصوم سلامو نے اس بڑھے کا کیا بگاڑا تھا تمہاری طرح میرے ذہن میں بھی اس بڑھے کی ذات کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں امام دین میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور ان تمام سوالات کی جوابات کے لیے ہمیں آج شام تک یا پھر کل تک انتظار کرنا ہوگا میں نے امام دین موجی کو تسلیت تشفی دی اور کونسٹیبل عارف محمود کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر پیر محل کے اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا میں نے امام دین اور اس کے ساتھیوں منصور صادق اور دلدار کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ گزشتہ رات کوئی بولا شک امام دین بن کر میرے پورٹر پر آیا تھا اور وہ اپنے بیمار پوتے کو فوری طور پر ہسپیٹل لے جانا چاہتا تھا اس مصیبت زدہ بڑے پر ترس کھا کر میں نے اسے اسپتال پہنچانے کا بندوبست کر دیا تھا اس معاملے سے ابھی تک کونسٹیبل نوید احمد مکمل طور پر اور کونسٹیبل عارف محمود جزوی طور پر آگا تھا تھانے میں اور کسی کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی اسپتال کی طرف جاتے ہوئے میں نے کونسٹیبل عارف کو امام دین موچی بن کر آپ کے کوارٹر پر آئے تھا یقیناً وہ کوئی جرائم پیشہ شخص ہے عارف نے میری بات سننے کے بعد تشویش بھرے لہجے میں کہا ہمیں جلدی سے جلد اس فرادیے بڑھے کو گرفتار کرنا ہوگا تم نے بلکل ٹھیک کہا میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اسی سلسلے میں ہم پیر محل اسپتال جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہاں سے اس بڑھے کا کوئی نہ کوئی چراغ مل جائے گا لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی پھر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں میں نے کہا عارف وہ بڑھا جو کوئی بھی ہے یقیناً اس خطرناک کھیل میں وہ اکیلہ نہیں ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس بڑھے نے یا اس کے کسی ساتھی نے اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے امام دین موچی کے پوتے کو اغوا کر لیا لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نقلی امام دین نے اپنے کھیل میں ہمارے تھانے کو ملفز کیوں کیا اس نے مجھ سے کہ یہ ایک جھوٹ بولے اور بچے کی بیماری کی کہانی سنا کر میری حمدردی حاصل کی کیوں کیوں اس نے اپنے اس گندے کھیل میں مجھے کیوں استعمال کیا آخر اس کی مجھ سے کیا دشمنی ہے ملک صاحب آپ کو اس تھانے کا چار سمالے تو ابھی صرف تین دن ہوئے ہیں کونسٹیبل عارف نے اپنے اقل مند ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے گہری سنجیبی سے کہا اتنی جلدی آپ کا کوئی دشمن کیسے بن سکتا ہے مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے اور کون سا چکر میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ بہروپیہ ہمارے تھانے کو اس معاملے میں ملفز کر کے کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے استفسار کے جواب میں بولا امام دین موچی کے پوتے کا اقویہ اس کے کسی مضمون کھیل کی ایک کڑی ہے اللہ رحم کرے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے عارف تم اس تھانے میں کب سے ہو ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا لگ بگ پانچ سال ہو گئے جناب اس نے بتایا تمہارا تعلق چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاف بے سے ہے اور امام دین بھی اسی چک میں رہتا ہے لہٰذا اس عمر میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے کہ تم امام دین اور اس کے گھر کے دیگر افراد آپ کو اچھی طرح جانتے ہوگے ہے نا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا میں لوگوں کو جانتا ہوں کیا ان کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ رہی ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں وہ نفی میں کرکن ہلاتے ہوئے بولا نظام دین کا کبھی کسی سے جھگڑا وغیرہ ہوا ہو میں نے کریت کا عمل چاری رکھا نئی ملک صاحب وہ ٹھوس لے جے میں بولا یہ باپ بیٹا اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان ہیں سارا دن اپنی دکان میں مصروف رہتے ہیں عارف کیا تمہیں یہ بات عجیب سی نہیں لگ رہی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر پوچھا ایک ایسی فیملی جو آمن پسند اور صلح جو اور ان کے ایک پانچ سالہ معصوم بچے کو کوئی کیوں اٹھا لے جائے گا اور وہ بھی موسم سرما کی ایک تھنڈی تھار رات میں آپ کی بات میں بزن تو ہے ملک صاحب وہ پرخیال انداز میں بولا لیکن اس کے اندر ایک خرابی بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کی چولے ٹھیک طرح سے بیٹ نہیں رہی ہیں تمہارا اشارہ کس خرابی کی جانب ہے عارف میں نے چوکے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا آپ وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ رات آپ نے اس نقلی امام دین موچی کے پاس جو پانچ سالہ بے ہوش بچہ دیکھا تھا وہ اصلی امام دین کا پوتا سلام دین اور سلامو ہی تھا کانسٹیبل عارف نے سرسراتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا عارف کا یہ سوال پورا زہانت اور بہت اہمیت کا حامل تھا میں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا برکل نہیں میں نے سلامو کو کبھی نہیں دیکھا اس لیے پہچاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بڑھے نے مجھے جو بتایا میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا لہٰذا میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سلامو تھا یا کوئی اور بچہ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام دین کے پوتے کو اخوا کر کے کہیں اور پہنچا دیا گیا ہو اور ہمارے تھانے کو گمرا کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچائے گیا ہو وہ پرسوچ انداز میں بولا یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گمبیر بھی ہو سکتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں تم تو سلامو کو اچھی طرح جانتے ہو پہچانتے ہو نا میں نے کہا وہ متدل انداز میں بولا جی ملک صاحب سو فیصد بس تو پھر کسی بھی گمبیر تا کو اپنے حواظ پر سوال نہیں ہونے دو میں نے مضبوط لہجے میں کہا تھوڑی ہی دیر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا عارف نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تھوڑی دیر میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدہ کر دے گا اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی تاہم ہمارا ٹانگا صبح خرامی سے پیر محل کے اسپتال کی سمت رواندہ ہواں رکھا آج صبح چک چھے سو بہتر بٹا تیرہ کاف پیکا رکھ کرنے سے پہلے میں نے کونسٹیپن نبید احمد کو پیر محل والے اسپتال بھیجا تھا تاکہ وہ رات والے بحروپیے امام دین اور اس کے بےہوش پوتے کی اصلیت جان سکے رات کو نبید کی نگرانی ہی میں میں نے اس فرادیے بڑھے کو ٹانگے پا سوار کر کے اسپتال بھیجوایا تھا اس وقت میری نظر میں وہ بڑھا بہت ہی پریشان حال اور مصیبت زدہ تھا لیکن اب میں اس کے مکرو فرید سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا اس لئے میں نے کونسٹیپن عارف کے حمرہ اسپتال جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس دروگو بڑھے کو چھاپ سکوں لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کونسٹیپن نوید سے ملاقات ہو گئی وہ اسپتال سے واپس آ رہا تھا ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا اور بڑی جلدی میں ہمارے ٹانگے کی جانب بڑھا اس کی چال اور چہرے کے تاثرات میں بے پناہ ہی جان پایا جاتا تھا اس کی حالت نے مجھے چونکا دیا اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے سوال داغ دیا یہ سوال اپنے پیٹ میں کئی استفسارات چھپائے بیٹھا تھا کیا ہوا نوید تم اس قدر بکھلائے ہوئے کیوں ہو میں نے تمہیں جس کام کے لئے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا غضب ہو گیا ملک سخاب وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا وہ بڑھا کوئی بہت ہی بڑا مجرم ہے بچے کو اسپطال پہنچانے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا وہ بچہ کہاں ہیں اور اب اس کی طبیت کیسی ہے بچہ خوش میں آ گیا ہے اور اب ٹھیک ہے ڈاکٹر اس پر توجہ دے رہے ہیں اس نے جواب دیا ڈاکٹر اس نے بچے اور بڑھے کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے رات کو میں نے ہی ان دونوں کو اسپطال پہنچایا تھا اس لئے اسپطال کے عملے نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پورا سرار کہانی سنائی ہے کانسٹیبل نوید بضاحت کرتے ہو گولا جب میں نے انہیں اسپطال پہنچایا تھا تو رات کی ڈیوٹی دینے والے ایک ڈاکٹر نے میری درخواست پر بچے کا معاینہ شروع کر دیا تھا میں مطمئن ہو کر واپس لوٹ گیا مگر اب پتہ چلا ہے کہ بچے کے تفصیلی معاینے کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے کسی زود اثر خواب آور دوا کی مدد سے بےہوش کیا گیا تھا ڈاکٹر کو شک تھا کہ بچے کو کلورو فارم میں بسا ہوا کوئی رمال سنگا کر انٹا غفیل کیا گیا تھا اگر پروقت اسے فوری طبیع امداد نہ دی جاتی تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی جبکہ اس بڑے نے پہلے آپ کو اور بعد اساں اسپطال کے عملے کو بچے کے پیٹ کے درد کی جو کہانی سنائی تھی وہ اصل صورتحال سے لگا نہیں کھاتی تھی لہٰذا ڈاکٹر نے اس بڑے کا انٹرویو کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس دوران میں وہ بڑھا غائب ہو چکا تھا اسے اسپطال کے ہر عصے میں تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا وہ سانس امبار کرنے کی غرصے تھما پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا ڈاکٹرز نے بچے کے علاج کی طرف سے کوئی غفلت نہیں کی اور کوشش کر کے اسے خوش میں لے آئے ہیں وہ پولیس والوں کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس بچے کو ہمارے سپوت کیا جائے میں یہاں پہنچا اور مجھے ان تمام حالات کا علم ہوا تمہیں صدا آپ کی طرف چل پڑا تاکہ اسے ذرے میں آپ سے مشورہ کیا جائے کانسٹیبل نویت مجھے حالہ سے آگا کر چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ہم ابھی چک 672 بٹا تیرہ گاو پیسے آ رہے ہیں وہاں کے بسنیک اصلی امام دین موچی کے پوتے کو پچھلی رات کسی نے سوتے میں اغوا کر لیا تھا این ممکن ہے کہ اسپتال میں زیر علاج بچہ اصل امام دین موچی کا پوتا سلام دین اور سلامو ہی ہو تم دونوں میں سے ایک اسپتال میں موجود رہ کر بچے پر کڑی حفاظت ہی نگاہ رکھے اور دوسرا چک جا کر امام دین موچی کو لے کر اسپتال پہنچے تاکہ بچے کی شناست کا معاملہ حل ہو سکے ٹھیک ہے ملک صاحب میں واپس اسپتال جاتا ہوں کونسٹر بل نبی صورتحال کی نذاکت کو سمجھتے ہو بولا اور عارف امام دین موچی کو اپنے ساتھ لے کر اسپتال پہنچ جانا ہے اگر وہ بچہ امام دین موچی کا اغوا شدہ پوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اگر امام دین موچی اس عمر کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اسپتال میں زیر علاج بچہ اس کا پوتا ہی ہے تو آپ لوگ اس بچے کو ڈسچارج کروا کر امام دین کے ساتھ ہی تھانے لے آنا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا یہ بنیادی طور پر اغوا کا کیس ہے لہذا قانونی کاغذی کارروائی تو ضروری ہے میں سمجھ گیا نبی دس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا پھر پوچھا کیا آپ واپس تھانے جا رہے ہیں ہاں میں نے ایک بوجل سانس خارج کرتے ہوئے کہا مجھے اس دقاباز بدماش اس بڑھے کا سراغ لگانے کے لیے سرگر میں عمل ہونا ہے اور اس کے لیے فوری طور پر تھانے جانا ضروری ہے دونوں کانسٹیبلز کو ان کا کام سمجھانے کے بعد میں تھانے آ گیا اس وقت تک دوپیر ہو چکی تھی میں جیسے ہی اپنے قبلے میں پوچھا اے ایس آئی فرہاد باجوہ میرے پاس آ گیا رسمی علیکس علیک کے بعد اس نے گہری سنجیدگی سے کہا ملک صاحب سب خیریت تو ہے نا آج آپ سبح سبح کس مصروفیت میں علج گئے ہیں فرہاد میں تو پچھلی رات ہی سے اس معاملے میں علجا ہوا ہوں میں نے موتدل انداز میں کہا گزشتہ شب چک 672 بٹا تیرہ گاو بے سے ایک بچہ اقوا کر لیا گیا تھا میں نے بتایا بہرحال مسکورہ بچہ بازیاب کرا لیا گیا ہے اور وہ اس وقت پیر محل کے اسپتال میں ہے تھوڑی دیر میں کانسٹیبلز اس بچے کو لے کر یہاں آنے والے ہیں ملک صاحب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ایسا ہی شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور آپ نے مجھ سے ذکر تک کرنا ضروری نہیں سمجھا آخر ایسی بھی کیا ناراضگی فرہاد اتھیا تاریخ ہے میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے استفسار کیا اس نے شک زیادہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولا پچیس نویمبر میں نے بائیس نویمبر کو اس دھانے کا چار سمالہ ہے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی مجھے صرف تین دن ہی ہوئے ہیں میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا فراد نو سر اس نے گردن کو نفیمہ حرکت دی اور بولا آپ نے بالکل دست فرمایا ہے کیا ان تین دوز سے پہلے ہم دونوں کہیں مل چکے ہیں میں نے پوچھا یا میرے اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ تعلق رہ چکائے ہرگز نہیں سر وہ مضبوط لہجے میں بولا تو پھر میرا تم سے خفا ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا پچھلی راز سے اب تک حالات اتنے پورا سرار انداز میں پیش آئے ہیں کہ میں اپنے عملے کو ڈھنگ سے کچھ بتائی نہیں پایا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج شام تک ہم کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے اگر کوئی حج نہ ہو تو آپ مجھے بھی اس بارے میں بتائیں ایس آئی گہری دلچسپی لیتے ہوئے بولا کیوں نہیں ضرور بتاؤں گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں تھانے کے عملے کو اپنی ایک ٹیم سمجھتا ہوں اور ان کے مکمل یقینی تاب ان کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہوں بہت بات میں سر ہلا کر رہ گیا آئندہ دس منٹ میں میں نے ایس آئی فرہاد باجوہ کو نہاتی مختصر مگر جامع الفاظ میں صورتحال سے آگا کر دیا اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اس دوران میں اس کی چہرے پر مختلف قسم کے تاثرات اُبھرتے اور ڈوبتے رہے میرے خاموش ہونے پر اس نے تشویش بھرے لے جمع کہا ملک صاحب مجھے تو اس پورا سرار بڑھے کی رات والی کارروائی سے کسی خطرناک سازش کی بو آ رہی ہے اس کے مقاصد جو بھی رہے ہوں لیکن یہ تو واضح ہے کہ اس نے ہمارے تھانے کو اس کھیل میں ملوث کرنے کی سازش کی ہے اور کوشش کی ہے خصوصا آپ کو ہم ایس آئی کے تذیر سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا فرہاد تمہاری بات دل کو لگتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس نام نہات امام دین موچی کو مجھ سے کیا بیر تھا اس نے اپنے اسکرپٹ میں مجھے کیوں انٹر کیا میں بھی اسی حوالے سے سوچ رہا ہوں ملک صاحب وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہو بولا لیکن کوئی لنک ذہن میں نہیں آ رہا تمہیں اس تھانے میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس افسار کیا اس نے جواب دیا کہ میں پچھلے دو سال سے ادھر ہی ہوں پھر تو تمہیں قادر وقت صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا ہوگا جی بلکل اس نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا قادر وقت صاحب بڑے ہی دبنگ اور نیڈر پولس آفیسر تھے انہوں نے ڈاکوں کے خلاف بڑی جوا مرتی سے لڑتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا تھا بات کے اختتام تک پہنچتے ہوئے وہ خاصا رنجیتہ ہو گیا تھا کہیں کوئی راک میں دبی ہوئی چنگاری تو نہیں سلک اٹھی میں نے ایسائی کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا ڈاکوں نے قادر وقت صاحب کو ختم کر دیا ہے لیکن ان کی مضموم کاروائیاں تو اب بھی جاری ہوں گی بلکہ پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ وہ سرگر میں عمل ہوں گے قادر وقت صاحب کو لگ بگ ایک ماہ پہلے یعنی اکتوبر کے آخری ہفتے میں شہید کیا گیا تھا وہ گہری سنجیدگی سے بولا اس کے بعد اب تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جسے جبرو کے گروہ سے منصوب کیا جا سکے یہ این ممکن ہے کہ وہ لوگ ایک ماہ کا وقفہ دیکھا دوبارہ میدان عمل میں یعنی کہ لوٹ مار میں اتر آئے ہوں اور یہ پرسرار بڑھا انہی کا کوئی مہرا ہو جبرو ڈاکوں کے سرگناہ کا نام تھا اس کے گروہ میں اس کے علاوہ آٹھ مزید ڈاکوں بتائے جاتے تھے جن کے ناموں سے کوئی واقع نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی شکل دیکھی تھی وہ لوگ واردات کے دوران میں اپنے چہروں پر ڈھاٹے لگا کر رکھتے تھے وہ تمام لڑائی بھیڑائی لوٹ مار اور قتل و غارتگری کے ماہر تھے جبرو کا نام عبدالجبار تھا اور کہا جاتا تھا کہ بگڑ کر جبرو ہو گیا ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ڈاکوں کے سردار کا نام بھی اصلی تھا یا نہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے فرحاد باجوہ کے خیالات کی تزدیق کرتے ہوئے کہا پھر پوچھا کہ کیا تم جنگل والے مشن میں قادربخت صاحب کے ساتھ تھے نہیں ملک صاحب اس نے انکار میں گرزن ہلاتے ہوئے بتایا میں اس روز کسی محکمہ جاتی کام سے شور کورٹ گیا ہوا تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس مشن میں شہید قادربخت کے ساتھ عملے کا کون کون بندہ تھا صرف کونسٹیبل امجد علی ان کے ساتھ تھا فرحاد باجوہ نے بتایا امجد کے مطابق قادربخت صاحب اسے جنگل کے بائیں جانے والے حصے کی طرف بڑھنے کے لئے کہہ رہے تھے اور وہ خود بائیں سے دائیں سمت والے حصے کی جانب پڑھ گئے تھے مطلب یہ کہ امجد علی نے انچار صاحب کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے نہیں دیکھا امجد کا تو یہی بیان ملک صاحب اس نے کہا مزید تفصیلات کے لئے آپ اس کا انٹرویو کر لیں وہ تمہیں کروں گا ہی میں نے سنسن آتے ہوئے لہجے میں کہا پھر پوچھا مجھے فوری طور پر ایک خوجی کی ضرورت ہے کیا اس شعبے کا کوئی بندہ مل جائے گا میں آج کا سورج قروب ہونے سے پہلے ایک ضروری کام نفٹانا چاہتا ہوں جی میں رمجو کو بلاتا ہوں وہ فرما برداری سے بولا رمضان عرف رمجو ایک عمر رسیدہ و تجربہ کار خوجی ہے اور ادھر نزدیک ہی رہتا ہے اے ایسائی فراد باجوا کی مستعدی قابل داد اور قابل دید تھی اس نے جو کہا آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ کربی دکھایا زہر کی ازان کے بعد میں نے خوجی رمجو کو نقلی امام دین موچی کے کھرے کے حوالے سے اچھی طرح سمجھانے کے بعد کام سے لگا دیا رمجو کی عمر لگ بگ 65 سال رہی ہوگی تہاں اس کی صحت کو قابل رشت کہا جا سکتا تھا اس عمر میں بھی وہ خات پاؤں کا چاکو چوبند اور صحیح دماغ شک تھا فراد نے میرے سامنے خوجی کی پیشہ ورانہ مہارت کی کافی تعریف کی تھی اب دیکھنا یہ تھا کہ رمجو اس تعریف پر کتنے فیصد پورا اترتا تھا میں دوپیر کے کھانے اور زہر کی نماز سے فارغ ہوا تو دن کے دھائی بج رہے تھے اسی وقت دونوں کونسٹے پیر محل اسپتال سے امام دین موچی اور اس کے پوتے سلاموں کو لے کے تھانے پہنچ گئے میں نے فوراں انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا بچہ اب ہوش و حواس میں تھا اور اپنے دادہ کے پاس خاصا خوش دوا کی مدد سے سلاموں پر جو مسنوی نیند تاری کی تھی وہ اب اس کے اثرات سے باہر نکل آئے تھا میں نے سلاموں کے اغوا اور باہزت بازیابی کے حوالے سے ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد امام دین سے کہا چاچا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تمہارا پوتا زندہ سلامت مل گیا اب تمہیں اس کی حفاظت کا خاص خیال لکھنا سونے رب کے علاوہ میں آپ کا بھی بہت شکر گذار ہوں تھا ندار سخاف وہ احسان مندان آنداز میں بولا یہ سب آپ کی محنت اور بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے آپ کے باتے کے مطابق سلاموں مجھے مل گیا باقی جہاں تک سلاموں کی حفاظت کی بات ہے تو میں نے اس سجلے میں پہلے بھی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی اب یہ ہے کہ میں حد سے زیادہ محتاط رہوں گا انسان کے ہاتھ میں سے صرف کوشش کرنا ہی ہے اس سے آگے جو رب کی مرضی میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں امام دین میں نے ٹھہرے وہ لہجے میں کہا انسان کو خلو سے نیت کے ساتھ اپنی بسات پر کوششیں جاری رکھنی چاہیے اس کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف محمود کی مئیت اور حفاظت میں امام دین موچی اور اس کے پانچ سالہ پوتے کو ایک ٹانگے پر سوار کر کے چک چھ سو بہتر بٹا تیرہ گاف بے کی جانب روانہ کر دیا مغرب سے چند منٹ پہلے کھوجی رمضان اور فرمجو نے مجھے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کر دی اس کی پیشہ ورانہ تحقیق اور لا محدود تجربے کے مطابق نقلی امام دین موچی تھانے کے شمال مشرق سے چلتے ہوئے میرے کوارٹر تک پہنچا تھا پھر وہ میری ہمرائی میں کوارٹر سے تھانے کے سامنے والے حصے میں آیا اور ٹانگے پر سوار ہو کر پیر محل اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا تھا رمجو نے مجھے یہ بھی بتایا کہ شمال مشرق میں جس راستے پر امام دین کا کھرا ملا وہ راستہ سیدھا ہیات نگر کو جاتا تھا میرے تھانے سے ہیات نگر کا فاصلہ لگ بگ چار میل تھا میں نے کھوجی بابا سے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ پاکھنڈی بڑھا ہیات نگر سے پیدل چلتے ہوئے میرے کوارٹر تک آئے تھا اور وہ بھی ایک پانچ سالہ بچے کو اٹھا کر نہیں ملک صاحب وہ نفی میں گردن ہلاتے ہو بولا میں نے بھی جس مقام کی نشان دہی کیے وہ اس تھانے سے ہیات نگر کی طرف جاتے ہوئے کم و بیش ایک فرلانگ کے فاصلے پر باقی ہے وہ اس مقام سے پیدل چلتے ہوئے آپ کوارٹر تک پہنچا تھا لیکن پیچھے سے وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مذکورا مقام تک آیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ جھوٹا امام دین ہیات نگر سے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے تھانے سے ایک فرلانگ تک کے فاصلے پر پہنچا تھا پھر اس نے گھوڑا چھوڑ دیا اور پیدل مارچ کرتے ہوئے وہ میرے کوارٹر کے دروازے تک چلا آیا تھا میں یہی کہنا چاہتا ہوں وہ مائنہ قیز انداز میں گردن ہلاتے ہو بولا یہ کم و بیش کیا ہوتا ہے چاچا میں نے الجنزدہ نظر سے کو جی رمجو کو گھورا اور کہا کہ کھل کر بتاؤ میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا مطلوبہ شخص یعنی نام نہاد امام دین موچی خیات نگر ہی سے آیا تھا البتہ یہ تہہے کہ وہ اسی سمت سے سفر کرتے ہوئے تھانے سے ایک فلانگ کے فاصلے پر پہنچا تھا وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا گھوڑے کے سموں کے دباؤ سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہے کہ دراصل وہ دو گھر سوار تھے جن میں سے ایک یعنی وہ فرادیا امام دین مسکورا مقام تک آنے کے بعد گھوڑے سے اتر گیا اور دوسرا گھر سوار گھوڑے کو واپس لے گیا اگر مجھے اس گھوڑے کے واپسی کی سفر کا کھرا نکالنے کا موقع ملے تو میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا سکوں گا کہ وہ گھر سوار نقلی امام دین کو یہاں اتارنے کے بعد خود کہاں گیا تھا خوجی رمجو انکشاف پر انکشاف کیے جا رہا تھا اس کی فرام کردہ معلومات سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دھوکے باز بڑھا کسی اورگرنائزڈ کرائم کا حصہ تھا اور اس گھراونے کھیل میں اس کے علاوہ بھی کئی افراج شامل تھے اس لیے اسے ایک خاص مقام پر ڈروپ کرنے کے لیے کوئی گھوڑ سوار وہاں تک آیا تھا رمجو چاچا میں نے خوجی کے چہر پر نگاہ جماتے ہوئے سوائل کیا اس شاتر بڑھے کے ساتھ ایک پانسالہ بچہ بھی تھا کیا تمہیں اس ایک فرلان کے راستے میں اس بچے کے پاؤں کے نشانات بھی کہیں دیکھنے کو ملے ہیں نا جی اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھوڑے کے سواری کے دوران میں اس بڑھے نے بچے کو اپنی گود میں سمال رکھا تھا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد بھی اس نے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں رکھا تھا میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لیچے میں کہا اس لیے کہیں پھر بھی اس بچے کے قدموں کے نشانات نہیں ملے اس نے تمام وقت بچے کو اپنی گود میں سمالے رکھا تھا اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے ملک صاحب رمجو سرسر آتی ہوئی آواز میں بولا میں نے استراری لہجے میں استفسار کیا وہ کیا چاچا ممکن ہے کہ چک 672 وٹہ تیرہ گافت میوے سے کسی نے وہ بچہ اس نقلی امام دین کے حوالے کیا ہو رمجو نے اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا ہم رمجو نے ایک خاص پہلو کی جانے بشارہ کیا تھا میرے تھانے کے شمال میں چک 672 اور جنوب میں چک 720 اس طرح واقع تھا کہ تھانے اور چک 672 کے بیچ بہت کم فاصلہ تھا اور حیات نگر تھانے کے شمال مشرق میں چار میل کی دوری پر تھا اور نقلی امام دین اسی سمت سے تھانے پہنچا تھا اور رمجو کی بات میں وزن تھا ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ پانچ سالہ بچہ اس بڑے کو چک 672 بٹہ تیرہ میں سے کسی نے دیا ہو جو بھی تھا یہ صورتحال خاصی الجنزدہ اور فکر انگیز تھی اس نام نہاد امام دین کی تھانے میں آمد اور پھر وہاں سے پیر محل اسپتال کی جانب جامد بہت ہی پرسرار اور معنی نخیص تھی اور مجھے جلد ازا جلد اس اسرار کی تہہ میں اتر کر اس مکار بٹھے کی اصلیت کو بے نقاب کرنا تھا کل کا کیا پروپرام ہے ملک صاحب کھوجی رمجو کی آواز نے مجھے خیالات سے چوکا دیا کیا کل گھوڑے کے کھرے کا تاقب کرتے ہوئے مجھے حیات نگر کی طرف جانا ہے نہیں چاچا حیات نگر کو ہم بعد میں دیکھیں گے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کل صبح میں تمہیں ایک کانسٹیبل کی مہیت میں پیر محل اسپتال کی جانب روانہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ بڑھا اسپتال سے نکل کر کدھر گیا ہے وہ شاتر بڑھا ایک بار ہتے چڑ گیا تو پھر میں اس کی زبان ہی سے باقی کے حقائق اگلوا لوں گا جو حکم ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا میں کل صبح کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس کے بعد رمضان اور رمجو کھوجی مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا رمجو کے جانے کے بعد میں حالت حاضرہ پر خور کرنے لگا دوسرے معاملات کے علاوہ یہ بات بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آگئی کہ امام دین موچی کے پوتے سلام دین اور سلامو کا کردار صرف میری ہمدردی حاصل کرنے کے لئے اس کھیل میں شامل کیا گیا تھا اس بڑھے کو سلامو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ورنہ وہ اسے اسپتال میں چھوڑ کر غائب نہ ہو جاتا اب سوال یہ رہا کہ وہ میری ہمدردی کا طالب کیوں تھا تو اسی نکتے نے مجھے بے چین کر رکھا تھا دب تک میں اس راہ سے مکمل آگا ہی حاصل نہ کر لیتا مجھے ذہنی سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا ابھی تک جو حالات و واقعات منظر عام پر آ چکے تھے ان کا کوئی سر پر دکھائی نہیں دیتا تھا بہت سارے معاملات سامنے تھے مگر ان میں ربط و ضبط نظر نہیں آتا تھا ایک بات تو تیتھی کہ اس میں سے کچھ بھی بے معینی اور خامخہ نہیں تھا یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھیں مگر ان کے جوڑ اور پیونت واضح نہیں تھے اور یہی لاعلمی بالفازے دیگر کم علمی ذہن کو الجھاتی تھی بہر خال مجھے اس بات کا اس بات کا یقین تھا کہ آئندہ روز میں اس کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجانے میں کامیاب ہو جاؤں گا آت دن بر کی دور دھوپ نے مجھے پوری طرح تھکا ڈالا تھا لہٰذا رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز عدا کی اور نیر پوری کرنے کے لیے گرم بستر میں گز گیا گزشتہ رات میں مناسب نیل نہیں لے سکا تھا اور اگلے روز کسی قسم کی مصروفیت قدرت نے میرے کھاتے میں لکھ رکھی تھی اس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا 26 نومبر کی صبح میں نے ضروری ہدایت دے کر کانسٹیپن نبید احمد کے ساتھ خوجی رمجو کو پیر محل اسپتال کی جانب روانہ کر دیا تاکہ اس کمینے بڑھے کے غیاب کا سراغ لگایا جا سکے وقوعہ کے رات نبید احمد ہی نے اس بڑھے اور امام دین موچی کے بے ہوش پوتے سلاموں کو تھانے سے اسپتال پہنچایا تھا اس کے بعد میں نے کانسٹیپن عمجد علی کو اپنے پاس بلا لیا عمجد کا تعلق رجانہ سے تھا اور وہ گزشتہ دس سال سے اس تھانے میں تھا کانسٹیپن عمجد علی اور حوالدار شجاہ الدین اس تھانے میں سب سے زیادہ پرانے تھے شجاہ الدین کو بھی کمو بیش اتنے ہی عرصہ ہو گیا تھا حوالدار شجاہ الدین زلہ سربودہ کا رہنے والا تھا دبکہ اے ایسائی فرہاد باجوہ کا تعلق زلہ لائل پر سے تھا بس میرے سٹاف میں یہی پانچ افراد شامل تھے ایک حوالدار ایک اے ایسائی اور تین کانسٹیپنز عمجد علی ایک بھاری ورکم و پستقامت پولیس اہلکار تھا اس کی ایک ایک عدا سے سستی اور کاہلی ٹپکتی تھی مجھے اس بات پر خاصی حیرت تھی کہ عمجد علی جیسے کاہل الوجود شخص کو تھانا انچار قادر بکت صاحب صاحب نے ڈانکوں والے خطرناک مشن میں اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا اے ایسائی فرہاد باجوہ نے گزشتہ روز مجھے بتایا تھا کہ جب قادر بکت صاحب کی شہادت ہوئی تو کانسٹیپنز عمجد علی ان کے ہمراہ تھا میں نے بھی عمجد علی کو اسی لئے اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ اس اندھوناک واقعے کے بارے میں اس سے پوچھ تاج کر سکوں وہ مجھے سلام کرنے کے بعد اٹینشن کھڑا ہو گیا تاہم ان کی استادگی میں وہ کرنٹ نظر نہیں آتا تھا جو ایک پلس اہلکار کا خاصہ ہوتا ہے میں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا بیٹھ جاؤ عمجد اس نے ایک کرسی کیچ کر فوراں میرے حکم کی تعمیل کر دی چند منٹ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا اور عمجد علی سے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اور حوالدار اس تھانے میں سب سے پرانے ہو تمہیں تمہارے سابق شہید تھانے انچارت کے ساتھ کام کرنے کا تمہیں بھرپور موقع ملا ہوگا آپ ٹھیک کہتے ہیں سر وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا شوجاہ الدین مجھ سے ایک دو ماہ سینئر ہے جب میں نے اس تھانے میں ڈیوٹی جوائن کی تو وہ پہلے سے موجود تھا اور جہاں تک قادر وقت صاحب کے ساتھ کام کرنے کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجل سانس خارج کی پھر اضافہ کرتے ہو بولا مجھے ان کی موت کا گہرہ صدمہ ہے ملک صاحب کاش انہوں نے میری بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتے میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا عمجد میں سمجھا نہیں انچار صاحب نے تمہاری کونسی بات نہیں مانی تھی آپ کو یہ کہانی پڑھتے ہوئے کینا ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے اس دھوکے بعد بڑھے کو تلاش کرنے کے ساتھ ہی سابق تھانہ انچار شہید قادر بخش کو پیش آنے والے افسوسناک واقعی کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے تو آپ کے محسوسات بلکل درست سمجھ میں مہوے سفر ہیں جب مجھے اس تھانے کا چارٹ سہوپا گیا تھا تو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ ہوئے میرے سینئر آفیسرز نے مجھے خاص طور پر یہ تاقیت کی تھی کہ دورانے تھانے داری میں دیگر فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے قادر بخش کی شہادت کے مومے کو بھی حل کرنا ہے لہٰذا یہ منصوبہ بیک آف تمائن پوری طرح ایکٹیویٹ تھا اور میں موقع محل دیکھتے ہوئے زیل میں اپنی تحقیق کو بھی آگے بڑھا رہا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قادر بخش صحاب انتہائی نڈر اور دلیر پولیس آفیسر تھے امجد علی نے میرے سوال کا چواب دیتے ہوئے بتایا لیکن جانتے بوجھتے ہوئے خود کو موت کی موہ میں دھکیلنا میرے خیال میں بہدری نہیں ہے میں نے اسی سلسلے میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ باز ہی نہیں آئے انہوں نے میری ایک ناسنی اور گھنے جنگل کا رکھ کر لیا ایک منٹ میں نے کتہ کلامی کرتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ جنگل والے اس مشن میں صرف تم ہی ان کے ساتھ تھے مجھے کھل کر بتاؤ کہ اس روز کیا باقیہ پیش آیا تھا اور انچاز صاحب نے تمہاری کونسی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا میں پوری تفصیل جانا چاہتا ہوں میں وہی تو آپ کو بتا رہا تھا ملک صاحب وہ شاہ کی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا میں نے اس کی بات کار دی تھی جو اسے اچھا نہیں لگا تھا باہرخال میں نے متدل انداز میں کہا ٹھیک ہے امجد میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں اب میں تمہیں نہیں ٹھوکوں گا تم اپنا بیان چاری رکھو اس روز میں اور قادر وقت صاحب کہیں سے واپس آ رہے تھے وہ شروع ہو گیا وہ اثر کا وقت تھا جب ہم گھوڑوں پر سوار پیر محل جنگل کے نزدیک سے گزرے تو ہمیں ایک سمت سے چند گھر سوار جنگل کے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ان کے گھوڑوں کی رکتار اور چہروں پر موجود ڈھاٹو نے ہمیں بتا دیا کہ وہ یقینا جبرو کا گروہ ہے چاہیے جبرو اور اس کے گروہ نے اس پورے علاقے میں اندھر مچا رکھی ہے یہ اچھا موقع ہے ان لوگوں پر قابو پانے کا میں تو کافی دنوں سے انہیں چھاپنے کے بارے میں سوچ رہا تھا سر آپ کہتو ٹھیک رہے ہیں میں نے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی رائے کا بھی ظاہر کر دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈھاگوں کو قابو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت طاقت بہت کم ہے ہمیں زیادہ مسلح نفری کے ساتھ ساتھ ان پر دھاوہ بولنا چاہیے ہم نہتے ہیں اور آپ کے پاس سروس ریوائیول کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے میرے غیر میں ان خطرناک مسلح ڈاکوں پر اس وقت ہاتھ ڈالا مناسب نہیں ہوگا یا ابھی یا پھر کبھی نہیں وہ میرے چہرے پر نگاہ جمع کر عجیب سے لہجے میں بولے اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم تھانے چلے جاؤ میں اکیلا ہی یہ مہم سر کر لوں گا انسان کو ہتیاروں سے زیادہ قوت باسو اور اپنے عظم پر بھروسہ کرنا چاہیے میں نے ان شیطانوں کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہے لہٰذا انہیں چھوڑنے یا نظر انداز کرنے کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تم میرے ساتھ آ رہے ہو یا انہوں نے آخری جملہ بڑے چیلنج کرنے والے مائنخیز انداز میں ادا کیا تھا میں نے خم ٹھوک کر کہا سر مجھے بلکل ڈرنے ہی لگ رہا کوئی اکلمندی نہیں ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں فرز کی ادائیگی کے دوران میں بعض اوقات اکل و خیرت کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے انہوں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا اگر ہم اپنی جان کی سلامتی کی فکر میں پڑے رہے تو عوام کی حفاظت کون کرے گا تو میرے ساتھ جنگل میں جا رہے ہو نا یا سر میں نے پورا عظم انداز میں کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر قادر وقت صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جنگل کے بائیں سے میں داخل ہو کر جنگل کے قلب کی طرف بڑھوں وہ دائیں سے میں جا کر جنگل کے قلب کی سمت بڑھیں گے اس طرح کسی مقام پر ہمارا ملاب ہو جائے گا انہوں نے جبرو اور اس کے ساتھ ہی ڈاکو کو گھیرنے کے لیے جو پلان بنائے تھا اس میں ان کی ہدایت کے مطابق میں نے ان کا ساتھ دیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی میں نے اپنے گھوڑے کو اسی سمت ایل لگا دی جہ در سے فائرنگ کی آواز ابری تھی اس صورتحال نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا دو طرفہ فائرنگ کا مطلب یہی تھا کہ قادر وقت ڈاکووں پر اور ڈاکو قادر وقت پر گولیاں چلا رہے تھے اوہ دو طرفہ فائرنگ تو واقعی بہت خطرناک ہوتی ہے میں نے پر تشویش انداز میں کہا پھر پوچھا اس کے بعد کیا ہوا گولیاں گولیاں برسنے کا دورانیاں بہت کم تھا ملک صاحب یہی کوئی دو تین منٹ وہ دکھی لہجے میں بولا پھر گھنے جنگل میں چہار سو خاموچی چھا گئی تھی تب تم نے کیا کیا میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کیا ملک صاحب اس خونی صورتحال سے تمہیں سناٹے میں آ گیا وہ ایک جھجھری لیتے ہوئے بولا میری سوچ جیسے مفلو جھو کر رہ گئی تھی تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا جب میرے حواظ بحال ہوئے تو مجھے سر کی فکر نے آن گہرا میں نے ہر احتیاط کو بالا اطاق رکھ کر انچاس صاحب کو پکانا شروع کر دیا میں ان کا نام لے کر باواز بلند پکار رہا تھا مگر ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا اس دوران میں میں کھوڑے پسوار آگے ہی آگے پڑھتا بھی جا رہا تھا میرا روک اسی جانب تھا جہاں میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن جنگل گھنا ہونے کی وجہ سے جنگل کے اندرونی حصے میں روشنی بہت کم تھی پھر اس نے اچانک رکت سرا سیما نظر سے مجھے دیکھا پھر کیا امجد میں نے استراری لہجے میں پوچھا پھر میری آنکھوں نے ایک بحشتناک منظر دیکھا پھر سیمی ہوئی نظر سے مجھے دکھتے ہوئے بولا جنگل کے بیچو بیچ میں نے انچار صاحب کو اپنے ہی خون میں لطپت پڑے دیکھا وہ ڈاکوں کی چلائی ہوئی گولیوں کا شکار ہو گئے تھے ان کی راج کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اب میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے اس نے توقف کر کے ایک بوجہ سانس خارج کی اور اداس نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اس سے دو راستوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا بلکہ اس کے بولنے کا منتظر رہا چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ تھکی ہوئی آواز میں گویا ہوا یا تمہیں قادر بک صاحب کی راج کو جنگل میں چھوڑ کر تھانے آتا اور یہاں سے عملے کے دیگر افراد کو ساتھ لے کر جائے وقوعہ پر پہنچتا یہ تو تھا پہلا راستہ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں انچار صاحب کی راج کو گھوڑے پر لات کر تھانے لے آتا اور تم نے پہلے راستے کا انتخاب کیا تھا میں نے ان کے شاپ انگیز لہجے میں کہا ہے نا اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ملک صاحب میں نے قادر بک صاحب کو پیش آنے والے واقعے سے متعلق فائل کا متعلق کیا ہے میں نے بتایا اس فائل کے اندر تمہارا حلپی اویان بھی لگا ہوا ہے میرے پاس کوئی چارہ کار تھا بھی نہیں ملک صاحب وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہو بولا یہ بات تو تیتی کہ جبری اور اس کے ساتھ ہی ڈاکو انچار صاحب کو شہید کرنے کے بعد پھر ادھر کا رخ نہ کرتے لہٰذا میں نے جائے وارداد کے ساتھ چھٹ چھار کو مناسب نہیں جانا تھا بعض اصلا حوالدار شجاہ الدین نے جنگل میں جا کر موقع کی کارروائی مکمل کی تھی میں نے قادر بک صاحب کی شہادت کے حوالے سے اپنے تھانے کے عملے سے فردن فردن بات کی تھی صرف کانسٹیبل امجد علی ہی باقی بچا تھا جیسے میں نے ابھی پکڑ رکھا تھا میں اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اچانک رونما ہونے والی سنسنی خیص صورتحال نے ہماری اس گفتگو کو ہنگامی بریک لگا دئیے تھے کیونکہ کانسٹیبل نبی رحمت پیر محل سے واپس آ گیا تھا وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس کے چہرے پر ہی جانی کیفیت نظر آئی قبل اس کے کہ وہ لبکشا ہوتا میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا نبی لگتا ہے کہ تم راستے ہی سے لوٹائے ہو سب خیریت تو ہے نا ملک صاحب اگر خیریت ہوتی تمہیں اتنی جلدی واپس نہ آتا وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا ہم اسپتال کے نزدیک پہنچنے ہی والے تھے کہ ایک ایسی خبر ملی جس نے ہمارے ہوش اڑا دیئے چنانچہ آگے بڑھنے کے بچائے ہم واپس آ گئے ہیں اور وہ خبر کیا ہے میں نے سرسر آتی ہوئی آواز میں اس تفسار کیا جو نقلی امام دین پرسوں رات پیر محل اسپتال سے اچانک غائب ہو گیا تھا اسے کسی نے قتل کر دیا ہے کون سٹیبل نے ان کے شافنگیز انداز میں بتایا اس کی لہج جھاڑیوں کے اندر سے ملی ہے کون سی جھاڑیاں میں نے استراری لہجے میں پوچھا جو راستہ پیر محل اسپتال سے حیات نگر کی طرف جاتا ہے اسی کچھے راستے پر اسپتال سے لگ وقت دو فرلان کے فاصلے پر راہ گزر کے کنارے موجود جھاڑیوں کے اندر سے نبی دحمت نے بتایا دو افراد اس واقعی کی اطلاع دینے تھانے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہم سے ملاقات ہو گئی مجھے پولیس یونو فارم میں دیکھا تو سارا ماجرہ کہہ سنایا اس کے بعد ہی میں نے آگے بڑھنے کے بجائے بابسی کی سفر کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کو اس واقعی کی اطلاع دے سکوں تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے اس دغاباز بڑھے کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نے سوال یہ نظر سے نوید کو گھورا وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا وہ کوئی اور بڑھا شکتی تو ہو سکتا ہے میں نے امکانی بات کی جب تم نے مذکورہ لاش کو خود نہیں دیکھا تو پھر تم اس کے بارے میں اتنے پور وسوق کیوں ہو کہ وہ ہمارے مطلوبہ بڑھے ہی کی لاش ہے جن دو افراد نے لاش کے بارے میں مجھے بتایا تھا میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں کانسٹیبل بزاہت کرتے ہو بولا ان کا بیان کردہ لاش کا خلیہ تو اسی دھوکے باز بڑھے کی جانے بھی شارع کرتا ہے باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تم ان دونوں بندوں کو میرے پاس بھیج دو خود میرے ساتھ پیر محل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس دوران میں میں ان اطلاق علندگان سے پوچھ تاج کرتا ہوں ٹھیک ہے ملک صاحب وہ مستعدی سے بولا اور میں روانگی کا بندوبست کرتا ہوں نبید احمد میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے امجد علی کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا کیونکہ میں ان دو اطلاق علندگان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا مسکورہ افراد میں سے ایک کا نام سلیم اور دوسرے کا جمیل تھا وہ دونوں کھیت مزدور تھے اور پیر محل کے نواہی علاقے سے ان کا تعلق تھا میں نے باری باری دونوں سے چند اہم سوالات کیے اور اسی نتیجے پر پہنچا جہاں تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل نبید احمد پہنچ چکا تھا پیر محل اسپتال سے دو فرلانگ کے فاصلے پر جھاڑیوں کے اندر سے جلحاش ملی تھی وہ اسی چالباز بڑھے کی تھی جسے میں بڑی شد و مت سے تلاش کر رہا تھا ٹھیک دس منٹ کے بعد میں جائے وقوہ کی جانب روانہ ہو گیا پیر محل شہر سے موزہ حیات نگر چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور حیات نگر سے پیر محل کا جنگل لگ بگ نو میل کی مسافت پر ہے یہ کل پندرہ میل کا راستہ ختم مستقیم میں نہیں بلکہ آپ اسے نصف بیزوی کوس نمہ سمجھ لیں پیر محل سے نکل کر جنگل کا رخ کر رہے تو جنوبی سمت میں جھپتے ہوئے حیات نگر کو چھو کر گزرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ حیات نگر پہلے تھانے سے شمال مشرق میں محض چار میل کی دوری پر تھا جس مقام پر نکلی امام دین موچی کی لاش ملی تھی وہ پیر محل سے محض دو فلانگ دور تھا چونکہ یہ کچھا راستہ سیدھا حیات نگر کو جاتا تھا اس لئے سوچا جا سکتا تھا کہ وہ بڑھا پیر محل کے اسپتال سے نکل کر حیات نگر کی سمت روان دوان تھا حیات نگر اس وقت میرے ذہن پر سوار تھا اور میں کونسٹیبل نبیت کے ہمرک چائے وقوا کی طرف جاتے ہوئے اسی بات کی طرف سوچ رہا تھا اور اسی گاؤں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جس شاتر بڑھے کی لاش کو میں دیکھنے جا رہا تھا وہ اور موزہ حیات نگر ایک دوسرے کے ساتھ نتی نظر آتے تھے خوجی رمجو نے گزشتہ شام مجھے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق امام دین موچی میرا مطلوبہ چالبہ شخص کسی گھولے پر سوار ہو کر حیات نگر کی سمتی سے میرے تھانے کی طرف آیا تھا اور تھانے سے صرف ایک فلانگ کے فاصلے پر وہ گھولے سے اتر گیا تھا مسکورہ گھولے پر کوئی اور شک بھی سوار تھا جو نقلی امام دین کو وہاں ڈروپ کر کے واپس چلا گیا تھا شورتحال قدم در قدم دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی تھی میں انہی گنجلک خیالوں کے ساتھ جائے وقوا پر پہنچ گیا جھاڑیوں میں فسی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی میں نے اور نبی دحمت نے فوراں پہچان لیا وہ بدوقت وہی بڑھا تھا جس نے غلط بیانی کر کے ایک روز پہلے مجھے بے وقوق بنایا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے موت کی گھاٹ اتانے کے بعد بڑی بے دردی سے ڈنڈا ڈولی کر کے کچھے راستے کے کنارے اگئے ہوئی بے ترطیب جھاڑیوں میں پھیک دیا گیا تھا میں نے وہاں موجود لوگوں میں سے دو افراد کی مدد سے لاش کو جھاڑیوں میں سے نکال کر ہموار زمین پر ڈال دیا اور بڑی باریک بینی سے بڑی بڑی باریک بینی سے اس کے مععینے میں مصروف ہو گیا بڑے کے سر کے اگبیس سے کو بڑے بہشیانہ انداز میں نشانہ بنا کر اس کی کھوپڑی کو چٹخہ دیا گیا تھا اغلب امکان اسی بات کر تھا کہ کسی نے اس کی بے خفتی میں اکب سے لاتھی کا وار کیا تھا پھٹے ہوئے سر کی حالت بتاتی تھی کہ مقتول بڈے کے سر کو ایک سے زیادہ مرتبہ نشانہ بنایا گیا تھا اس خوفناک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کے مانے زمین بوس ہو گیا تھا بعد ازاں اس کی موت کا یقین ہو جانے پر قاتل یا قاتلوں نے اسے اٹھا کر جھاڑیوں میں پھیک دیا تھا مقتول کی چٹکی ہوئی کھوپڑی سے خارج ہونے والا خون پوری طرح جم چکا تھا اور زخم کی حالت بتاتی تھی کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیشت تیز گھنٹے گزر چکے تھے اس موٹے حساب کے مطابق چوبیس نویمبر کو آدھی رات کے بعد جب وہ پیر محل اسپتال سے غائب ہوا تھا تو خیات نگر کی طرف جاتے ہوئے اسے صفا کی سے ٹھکانے لگا دیا گیا تھا چند باتیں روز روشن کے مانے آیاں تھی اول وہ بڑھا کسی خطرناک شک کے اشاروں پر ناچ رہا تھا یعنی وہ اس نامعلم سازش کا ایک معمولی سا مہرا تھا دوئیم اسے حیات نگر سے کسی خاص مقصد کی خاطر میرے کواٹر تک پہنچایا گیا تھا تاکہ وہ میری ہمدردی حاصل کرنے کے بعد میرے توسط سے پیر محل کے اسپتال تک پہنچ جائے سوئیم اسے حکم دیا گیا تھا کہ بچے کو اسپتال پہنچانے کے بعد اسے سب کی نظر بچا کر چھپکے سے حیات نگر کی طرف پیدر چل پڑنا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا تھا چہاروں اس کا قاتل بھی اسپتال ہی سے اس کے تاکم میں روانہ ہو گیا تھا اور دو فلانگ کے فاصلے پر قاتل نے بڑی بے دردی سے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا وہ قاتل کوئی ایک شک بھی ہو سکتا تھا اور ایک سے زیادہ افراد بھی پنجم این ممکن تھا کہ اس بڑے کا قاتل بھی اسی سازشی کردار کا بھیجا ہوا ہو جس کے احکامات کی تعمیل میں بڑے نے یہ سارا کشت اٹھایا تھا اور یہ پانچوان نکتہ خاصہ سنگین اور فکر انگیز تھا جائے وقوع پر درجن بھر افراد موجود تھے میں نے فردن فردن ان سب سے مقتول کے بارے میں مختلف سوالات کیے لیکن ان کی جانب سے ایک بھی ایسا جواب موصول نہیں ہوا جو اس معاملے پر روشنی ٹال سکے ان میں سے کوئی بھی مقتول کو جانتا نہیں تھا گویا وہ سب کے لیے اجنبی تھا میں نے وقوع کی کاروائی کو مکمل کرنے کے بعد کونسٹیبن سے کہا نوید تم اس بے نام بھٹے کی لاش کو بغرز پوسٹ مارٹم پیر مہر کے اسپتال لے جاؤ اور پھر وہاں سے سیدھا تھانے چلے جانا اور آپ ملک صاحب اس نے سوالیاں نظر سے میری طرف دیکھا میں ذرا حیات نگر کے دورے پر جا رہا ہوں میں نے فیصلت ان انداز میں کہا اب تک کے حالات کے پیش نظر میں حیات نگر کی حیثیت قلیدی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو اس پیش در پیش الجی ہوئی صورتحال پر روشنی ڈال سکے وہ تفہیمی انداز میں گردن ہلاتی ہوئے بولا سمجھ گیا ملک صاحب پھر پوچھا اگر میں بڑھے کی لاش کو ٹانگے میں ڈال کر اسپتال لے جاؤں گا تو پھر آپ حیات نگر کیسے جائیں گے یہ گاؤں یہاں سے لگ بگ چھ میل کی دوری پر ہے میرا خیال ہے کہ قدرت نے میری سواری کا بندوبست کر دیا ہے میں نے شمال مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پرمائنی انداز میں کہا کونسٹیبل نویت نے گردن اٹھا کر اسی سمت میں دیکھا جذر میں نے اشارہ کیا تھا اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی اوہ مسکورہ جانب گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھتا دکھائی دے رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جسے کوئی شہ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہو وہ جو کوئی بھی تھا خاصی جلدی میں نظر آتا تھا تھوڑی دیر میں وہ گرد و غبار کے طوفان میں سے نکل کر ہمارے نزدی پہنچ گیا میں نے کونسٹیبل سے کہا نویت اس گھوڑ سوار کو رکو نویت نے میرے حکم کی تعمیل کر دی اتنے لوگوں کو ایک جگہ جمع پا کر اس گھوڑ سوار نے ویسے بھی گھوڑے کی رفتار کم کر دی تھی پھر جب اس کی نظر دو باوردی پولس اہلکاروں پر پڑی تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور الجھن زیادہ نظر سے مجھے مجھے بھی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد حیرت بھرے لیجے میں بولا یہاں کیا ہوا ہے یہاں جو بھی ہوا ہے اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتا دیا جائے گا میں نے اس کی چہرے پرنے کا جمعتے ہوئے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے میں چک 338 گاو بے سے آ رہا ہوں اس نے جواب دیا اور حیرت نگر جا رہا ہوں کیا ادھر حیرت نگر میں کوئی خوفنا کا بھڑک گئی ہے جو تم اس طوفانی رفتار سے ادھر جا رہے ہو میں نے چھکتے ہوئے لیجے میں اس تفسار کیا نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں جلدی سے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے وہ بولا گھوڑے کو دوڑانا میرا شوق ہے مجھے سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے میرا نام ملک سبدر حیرت ہے اور میں اس علاقے کا نئے اتھانہ انچارج ہوں میں نے اپنا تعریف کراتے ہوئے کہا تمہارا کیا نام ہے اور تم ادھر چک 333 گاو بے میں رہتے ہو یا تمہارا تعلق حیرت نگر سے ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تھانے دار صاحب وہ بادب با ملائزہ خوشیار انداز میں بولا میں در حقیقت چک 330 گاو بے کا بسنیک ہوں اور اس وقت حیرت نگر کسی سے ملنے جا رہا ہوں میرا نام بالا جٹ ہے میں اپنے گاؤں میں زمیداری کرتا ہوں پھر اس نے خود ہی وضاحت کر دی میرا اصل نام اقبال حسن مگر بالا جٹ مشہور ہو گیا ہے میں نے سر کو اثباتی جنبیش دینے کے بعد پوچھا حیرت نگر کس بندے سے ملنے جا رہے ہو اور تمہیں اس بندے سے کیا کام ہے اس بندے کا نام فیدہ حسن جناب اس نے بتایا اور میں اس سے اپنی ایک امانت پاپس لینے جا رہا ہوں میرے اس تفسار پر اقبال حسن اور بالا جٹ نے مجھے بتایا کہ اس کے دو ہزار روپے فیدہ حسن کی طرف تھے جن کی وصولی کے لیے وہ حیات نگر جا رہا تھا اس زمانے کے دو ہزار روپے آج کل کے کئی لاکھ سمجھ لیں فیدہ حسن بھی ایک زمیدار تھا اور ان دونوں میں رقم کا لیندن چلتا رہتا تھا کیا تم اکثر حیات نگر جاتے رہتے ہو میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا جی بالکل پھر تو تم حیات نگر میں بسنے والے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو پہچانتے ہوگے میں نے اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے سوال کیا جی ہاں میں تقریباً وہاں کے سبھی لوگوں کو جانتا ہوں اس نے الجن بھرے انداز میں جواب دیا لیکن آپ کو صحیح سب کو کیوں پوچھ رہے ہیں تھاندار صاحب نامعلوم بڑھے کی لاش کو تفصیلی معاینے کے بعد ایک چادر سے ڈھاپ دیا گیا تھا میں نے بارجٹ کے سوال کا برہ راز جواب دینے کے بجائے لاش کے چہرے والے حصے کے اوپر سے چادر ہٹا دی اور پوچھا کیا تمہیں شک کو جانتے ہو نن نہیں وہ نفی میں گھتن جھٹکتے ہو بولا میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ تو چک تین سو اور تیس کاف پہمیں اور نہیں حیات نگر میں پھر اس نے مجھ سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے انہی دونوں سوالات کے جوابات مجھے بھی درکار ہیں بالے میں نے ٹھہرے ہوئی لہجے میں کہا میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حیات نگر جانت چاہتا ہوں کیا تم مجھے اپنے گھوڑے پر وہاں تک پہچا دوگے کیوں نہیں جناب ضرور لے جاؤں گا وہ فرما برداری سے بولا میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ نبی تم لاش کو لے کر فوراں اس پتال روانہ ہو جاؤ جی ملک صاحب میں نکل رہا ہوں کانسٹیبل نے مستعد لہجے میں جواب دیا میں بالا جٹ کے اقم میں اس کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا بالا جٹ نے گھوڑا حیات نگر کی طرف بڑھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھانیدار صاحب اگر میں گھوڑے کو بھگاؤں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا گھوڑے کی تیز رفتاری کے حوالے سے تو کوئی اتراز نہیں میں نے زمائنی انداز میں کہا البتہ اس دوڑ کے ماہ بعد اثرات میں لئے قابل اتراز ہو سکتے ہیں میں سمجھا نہیں تھا نیدار صاحب وہ گھڑ سواری پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ارجنزدہ انداز میں بولا اگر تم ریس کورس کے ٹریک پر یا کسی صاف ستری پختہ سڑک پر اپنے گھوڑے کو ہوا سے باتے کرنے میں باتے کرنے میں لگا دیتے ہو تمہیں یقیناً اس سفر سے لطف اندوز ہوتا میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن اس وقت ہم بلکل کچھے راستے کی مسافرت پر ہیں اگر تم اپنے گھوڑے کو سر پر دوراؤگے تو ہمارے چاروں طرف دھول مٹی کا ایک توفان اٹھ کڑا ہوگا جو میری یونیفارم کا سوہ ستیناس مارڈ ڈالے گا اور یہ مجھے کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے سمجھ کیا جناب وہ ایک اتمنان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اب فکر نہ کریں میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اس کے بعد بالا جٹ درمیانی رفتار سے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا دورانے سفر میں ہمارے بیچ ہلکی پھول کی گفتگو کا سرسرہ بھی چلتا رہا اقبال حسن ارف بالا جٹ کی عمر تیس سال کے قریب تھی اور وہ ایک خوش شکل گبرو جوان تھا وہ شادی شدہ تھا اس نے نرگس نامی اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے محبت کی شادی کی تھی ان کے دو بچے بھی تھے ان کی شادی کو پان سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہ وندن بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے وقام پر قائم و دائم تھا لف میریج کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں عمومی تصور یہی ہے کہ ایسی شادیاں جلد یا بدے ناکامی سے ہم کنار ہو جاتی ہیں اس تصور میں کسی اتک سچائی بھی ہے مگر اسے فارمولہ اور کما حق کا حق کامیاب ثابت ہوتی ہیں بالاجٹ نے مجھے بتایا کہ اسے پولس میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا میں نے اسے پوچھا کہ پھر تم نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کیا کیا میں کچھ بھی نہیں کر پایا تھا اندار صاحب وہ قدر مایوسی سے بولا ابباجی کے حکم کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا تمہارے ابباجی نے ایسا کون سا افلاتونی حکم دے دیا تھا کہ تمہیں اپنے ارمانوں کا خون کرنا پڑا میں نے کوریتنے والے انداز میں پوچھا میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں جی وہ وضاحت کرتے ہو بولا ہمارے پاس پندرہ ایک کر ذرہی ارازی ہے ابباجی نے میرے دادا کے زمانے سے زمیداری ہی کی ہے جب میں جوان ہوا تو میں نے بھی کھیتی باری کے کاموں میں ابباجی کا خاتھ بٹھانا شروع کر دیا پھر جب میں نے پولیس میں بھرتی ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو ابباجی نے مجھ سے کہا بالا پتر میں بیمار رہنے لگا ہوں مجھ میں اتنی حمد نہیں رہی کہ کاشتکاری کے معاملات کو تنہ تنہا دیکھ سکوں اگر تم پولیس میں بھرتی ہو گئے تو تمہیں گھر سے جانا پڑے گا اور ہمارا زمیداری کا کام بری طرح متاثر ہو جائے گا میں نہیں چاہتا کہ ہمارا آبائی پیشہ بے نشان ہو کر رہ جائے آگے تمہاری مرضی ہے تھانیدار صاحب میں نے کبھی بھی اپنی مرضی کو ابباجی کی مرضی کے آگے نہیں رکھا تھا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اس لئے میں نے ابباجی کی خواہش کے سامنے گردن جھکاتے ہوئے اپنے ذہن سے پولیس سرویس کا خیال نکال دیا تھا اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم حیات نگر پہنچ گئے آپ کو حیات نگر میں جس کے بھی گھر جانا ہو بتا دیں بارہ جٹ میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کو وہیں پہنچا دوں گا نہیں مبالے بس تم مجھے یہیں اتارتو میں نے موتا دل انداز میں کہا ابھی میں نے سوچا نہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے جناب وہ گھوڑا رکتے ہوئے بولا جو آپ کا حکم پہلے میں گھوڑے کی پیٹ سے اترا اس کے بعد بارہ جٹ پی نیچے اترایا میں نے دوستانہ انداز میں کہا کہ بالے تمہارے اس بیلوس تعاون کے لئے میں دل سے تمہارا شکر گزار ہوں کسی وقت تم تھانے آ کر مجھ سے ملنا اس نے چونکر مجھے دیکھا پھر پوچھا جی میں آ جاؤں گا پر سمجھ میں نہیں آ رکھ کہ آپ مجھے تھانے کیوں گلا رہے ہیں کیا تمہیں تھانے آنے سے ڈر لگتا ہے نہیں جناب ٹرنے والی تو کوئی بات نہیں بس تو پھر تم چلے آنا اچھا جی ٹھیک ہے وہ اطاعت مندانہ لہجے میں بولا موزہ حیات نگر لگ بک ساس و نفروز کا ایک متوسط گاؤں ہے اس زمانے میں وہاں کموں بیش ڈیٹھ سو گھر آباد تھے آج کل کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس گاؤں پر چودری مختار کی حکمرانی تھی میں چودری مختار کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا بس مجھے اتنا ہی پتا چلا تھا کہ وہ ایک روپ داب والا اوکھا قسم کا چودری تھا میں نے سردس چودری مختار ہی سے بسم اللہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی حویلی کی جانب قدم بڑھا دیئے مذکورہ حویلی گاؤں کے ایک سرے پرواہ کے تھی میں چونکہ اس وقت یونیفارم میں تھا لہٰذا میں جہاں سے بھی گزرتا لوگ چونکر شک زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر صبح خرامی سے چلنے چلتے ہوئے چودری مختار کے دولت خانے پر پہنچ گیا جہاں ایک حیرت میری منتظر تھی میں جیسے ہی حویلی کے سامنے پہنچا مجھے حویلی کے گیٹ پر چودری مختار کھڑا دکھائی دیا اس کے دائیں اور بائیں چند خواہشیہ برداد بھی موجود تھے چودری مختار کی عمر پچپن کے آس پاس رہی ہوگی وہ بھاری تنو توش کا مالک ایک چاکو چوبن شک تھا اس کے سر کے بال گھونگری آلے تھے اور چہرے کی سب سے نمائی آشے اس کی گاما ٹائپ موچھے تھی وہ اس وقت ذر پر فیشمی لباس میں ملبوس تھا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ خوش دلی سے بولا صد بسم اللہ ملک صاحب میرے نصیب کہ آپ یہاں تشریف لے آئے مجھے حکم کیا ہوتا پتھانے میں حاضر ہو جاتا آپ کی تائیناتی کا مجھے پتہ چلا تھا اور میں خود حاضری دینے کی خاطر خویلی کے اندر سے نکل کر گیٹ پر کھڑا ہو گیا یہ تو آپ کی محبت اور بڑا پن ہے چودری صاحب میں نے گہری سنجید کی سے کہا بس حالاتی کچھ اس طرح پیش آئے ہیں کہ آپ سے ملاقات ضروری ہو گئی ایسا کیا ہو گیا ہے ملک صاحب وہ پرتشویش نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آئیں اندر بیٹھ کا سکون سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں چودری مختار کے روبروز کی حویلی کے کشادہ آرہستہ و پیرہستہ عالی شان ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اس نے اپنے گھرے لو ملازم کو میری خاطر و مدارات کے حوالے سے گہری سنجید کی سے پوچھا ملک صاحب آپ کن حالات کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کو آج مجھ سے ملانے کا سبب بن گئے ہیں جواب میں میں نے چودری مختار کو نامعلوم شاتر بڑھے کی علمنات موت کے بارے میں بتا دیا تاہم میں نے چودری سے اس رات کا ذکر نہیں کیا جب مذکورہ بڑھے نے مجھے بے وقف بنایا تھا البتہ اصل امام دین موچی اور اس کے پوتے کا ذکر بھی اس جواب میں شامل تھا چودری نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پس سنسنیخ ہے اس لہجے میں بولا ملک صاحب مجھے اس مقتول بابے کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے میں چک 672 بٹا تیرہ گاہ فے والے موچی امام دین کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ اور اس کا بیٹا نظام دین بھلے مانس انسان ہیں اس بڑھے کو ان لوگوں سے کیا بیر تھا جو اس گھر کا معصوم بچہ اغوا کر کے پیر محل کے اسپتال پہنچا دیا اور پھر خود وہاں سے غائب ہو گیا بلکہ آپ نے بتایا کہ اب تو اس فنوس بڑھے کو کسی نے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا ہے کافی الجھے ہوئے حالات ہیں جناب علی حالات تو واقعیتاً بہت الجھے ہوئے ہیں میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا سب سے اہم معاملہ اس پراصرار بڑھے کی شناخت کا ہے اگر اس نامراد کا نام اور پتہ معلوم ہو جاتا تو اس کیس کو حل کرنے میں خاصی آسانی ہو جاتی میں نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے اس کے مطابق وہ چک 338 چک 720 چک 672 اور پیر محل وغیرہ کا تو رہنے والا نہیں حیات نگر میری آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں آپ نے بہت اچھا کیا جو میری حویلی تشریف لے آئے وہ پرخلوص نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ملک صخف میں نے ہمیشہ قانون کا اترام کیا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ حیات نگر کی جانب سے تھانے کو صدہ تعاون کی پیشکش رہی ہے لیکن آپ سے پہلے والے تھانہ انچات خیر چھوڑیں اس بات کو اس نے دانستہ جملے کو ادھورہ چھوڑا پھر لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا آپ فکر نہ کریں میں بھی آپ کے سامنے ہی پتہ چلا لیتا ہوں کہ کہیں آپ کا مطلوبہ مقتول میرے گاؤں کا بسنیک تو نہیں تھا ادھر چودی مختار کی بات ختم ہوئی ادھر ایک ملازم کنگ سائز ٹری اٹھائیڈ ڈرینگ روم میں داخل ہوا مذکورہ ٹری میں لواز مات خرد و نوش کی بہتاد دے کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودری مختار ایک مہمان نواز شخص تھا کھانے پینے کے سامان کو میرے پر سجانے کے بعد ملازم واپس جانے لگا تو چودری نے اس سے پوچھا کرمو کیا بدری اور قدری اس وقت حویلی میں موجود ہیں جی چودری صاحب کرمو نامی اس ملازم نے بتایا قدری تو سب سے حویلی ہی میں ہے اور بدری ابھی باہر سے آیا ہے ٹھیک ہے تم بدری کو میرے پاس بھیج دو جو حکم چودری صاحب کرمو سر تسلیم خم کرتے ہوئے بولا ملازم کی جانے کے بعد چودری نے مجھ سے کہا کہ ملک صاحب آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اس لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے حاضر ہیں ان کے احترام اور قدرت کے شکرانے میں شروع ہو جائیں اس کے بعد دوپیر کے کھانے کا نمبر ہے ملازم میرے سامنے میں اس پر جو انواع ایک سام کی اشیاء سجا کر گیا تھا وہ دو وقت کے کھانے سے بھی مقدار میں کچھ زیادہ ہی تھی میں نے نعمت خداوندی سے انصاف کا آغاز کرتے ہوئے کہا چودی صاحب اس بھرپور دستر خان کے بعد دوپیر کیا شام اور رات کے کھانے کی گنجائش بھی نہیں باقی رہتی آپ مزید کسی اعتمام کی ذہمت نہ کریں اور میرے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں میں نے اسی لئے بدری کو یہاں بلایا ہے ملک صاحب چودری بڑے اعتماد سے بولا اور کھانے کے اعتمام سے بھلا ذہمت کا کیا لینہ دینا یہ تو روز کا معمول ہے میں نے کھانے اور کھلانے کے موضوع کو فیلحال ایک طرف رکھتے ہوئے گہری سنجیبگی سے پوچھا لگتا ہے یہ بدری اور کتری آپ کے خاص بندے ہیں ملک صاحب آپ ایک ذہین اور موقع شناس پولیس آفیسر ہیں آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے وہ تاریفی نظروں سے مجھے دیکھتے ہو بولا بدر عرف بدری اور قادر عرف قدری جڑواں بھائی ہیں اور میرے خاص خدمتگاروں کا درجہ رکھتے ہیں کرمو نے بتایا کہ بدری ابھی باہر سے آیا ہے میں نے اسی لئے سے یہاں بلایا ہے کہ اس کے پاس تازہ ترین خبریں ہوں گی اوہ بیری گوڈ میں نے سوچ میں ڈھوبے ہوئے لہجے میں کہا اسی وقت بدری ڈرینگیو میں داخل ہوا اور مجھ پر ایک اچھٹی سینگاہ ڈالنے کے بعد وہ چودری مقتار کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا بدری ایک تنومن اور قویل جستہ شخص تھا اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی کرختگی تھی وہ خاتماؤں کا مضبوط اور دراست کامت تھا یقیناً بدری کا جڑواں بھائی قدری بھی اسی گینڈے کا ہوگا وہ لڑائی بھڑائی اور دنگے فساد کا ماہر بھی دکھائی دیتا تھا چودریوں اور وڈیروں کو بدری ٹائپ کے خدمتگاروں کی اشہ ضرورت ہوتی ہے ہاں بھائی بدری تم کہاں سے آرہے ہو چودری مقتار نے اس سے پوچھا اور باہر کی کیا خبریں ہیں بدری نے چودری کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے ایک بار پھر مجھے دیکھا میں نے اس کے آنکھوں میں ایک ہچکچاہ ہرسی ہلک اور لیتی دیکھی بدری کی اس قیفیت کو کائیاں چودری نے بھی فوراں محسوس کر لیا تھا وہ جلدی سے بولا یہ ملک سفدر حیث صاحب ہیں بدری ہمارے علاقے کے نئے تھانہ انچاز پھر اس نے اپنا عید بھرے انداز میں اضافہ کیا ملک صاحب اپنے ہی ہیں اور ایک قتل کے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں تم ان کے سامنے ہر بات بلا جھجک کہہ سکتے ہو چودری صاحب میں ذرا پیر محل کی طرف گیا تھا وہ ٹھہرے ہوئے لہشے میں بولا اور میرے پاس ایک خاص الخاص خبر ہے میں نے بدری کی ڈرمائی انداز پر کسی کسی کا ردعمل ذہنی کیا اور ٹھہری ہوئے نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا مگر چودری مقتان نے سرسراتی ہوئے لہجے میں بدری سے استفسار کیا بدری تم کون سے خاص خبر کی بات کر رہے ہو ادھر پیر محل اسپتال سے کچھ فاصلے پر کسی پھولے شخص کی لہش ملی ہے بدری نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا ابھی تک اس کی شنافت نہیں ہو سکی پولیس کی لہش کو پولیس اس کی لہش کو چیر پھار کے لیے اسپتال لے گئی ہے کیا تم نے مقتول کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چودری نے بدری سے پوچھا جی چودری سخاف بدری اسبات میں گردن ہلاتے ہو بولا جب لہش کو اسپتال لے جانے والا ٹانگا میرے نزیق سے گزرا تمہیں نے ٹانگے میں موجود پولیس اہلکار سے درخواست کی کہ وہ مجھے صورتحال کے بارے میں کچھ بتائے یہ جان کر کے کسی نامعلوم لاواری شک کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے اس کی لہش کو جاڑیوں میں پھیک دیا گیا ہے میرے اندر بڑا شدید نویت کا تجسس جاگ اٹھا تھا اور میں اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا وہ سانس ہموار کرنے کی غرصے تھما پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا لہش کو لے کر جانے والا پولیس اہلکار کوئی اچھا انسان تھا اس نے میری درخواست پر ٹانگا رکوا کر مجھے بوڑے کی لاش کا چہرہ دکھا دیا اور وہ چہرہ میرے لئے قطعی اجنبی تھا تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا حیات نگر سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے چودری مختار نے کریتنے والے انداز میں سوال کیا میرا یہی مطلب ہے چودری صاحب بدری نے بڑے عدف سے کہا حیات نگری کیا اس بڑھے کا آلے دو آلے کے کسی بھی دہا سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے میں نے اس بدقسمت بڑے کو کہیں بھی نہیں دیکھا پتہ نہیں وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کس نے اسے موت کے گھٹ اتار دیا ٹھیک ہے بدری تم جاؤ اور قدری کو بھی اس حوالے سے ہوشیار کر دو چودری نے گمبیر انداز میں کہا تم دونوں کا اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے رکھنے ہیں اور اگر اس اجنبی مقتول بڑے کے بارے میں کوئی معمولی سی بات بھی پتا چلے تو فوراں مجھے بتانا ہے میری بات سمجھ رہے ہو نا بڑی چنگی طرح سمجھ گیا چودری صاحب وہ کسی بے دام غلام کے مانت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دردن کم کرتے ہوئے فدویان انداز میں بولا آپ فکر نہ کریں ہم دونوں بہت مستعد رہیں گے بدری کے جانے کے بعد چودری مقتال نے مجھ سے کہا اگر میں غلط نہیں تو بدری اسی مقتول بڑے کا چہرہ دیکھ کر آیا ہے جس کی جانکاری کے لیے آپ بڑے بیتاب ہو رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودری صاحب میں نے اسبات میں جواب دیا فتانی وہ بولا شک کون تھا اس نے کس کے حکم پر امام دین موچی کے پوتے سلاموں کو اغوا کر کے اسپطال پوچھایا اور پھر کس کے ہاتھوں موت کی نیند جا سویا آپ پریشان نہ ہو ملک صاحب چودری مقتال نے ہمدردی بھرے لیجے میں کہا انشاءاللہ بہت جلد ہر اسرار سے پردہ اٹھ جائے گا آپ اپنا تحقیقاتی کام جاری رکھیں اور میں بھی سلسلے میں کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ ہم اس مقتول بڑھے کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کا حیات نگر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا وہ دن دور نہیں جب ہم اس کے حوالے سے مکمل جانکاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اپنی گفتگو کے دوران میں ہم کا سیغہ استعمال کر رہا تھا جس سے خلوص اور اپنائیت جھلکتی تھی مجھے چودری کا یہ انداز بہت اچھا لگا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا آپ کے اس بیلوستاون کا بہت بہت شکریہ چودری صاحب ملک صاحب آپ مجھے شرمندہ نہ کریں میں نے جو کیا اور جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ سب تو میرا فرض ہے جناب وہ بڑی آجزی سے بولا آپ بھلے انسان ہیں اس لئے میرے خلوص پر شک نہیں کر رہے میں نے یہی بات قادر بخش کو بھی سمجھانے کی کوشش کری تھی اور کرتا رہا تھا مگر اس نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا خیر گزری وسری باتوں کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ چودری نے دانستہ بات کو لپیٹ دیا تو میں چونک اٹھا تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے سابق تھانہ انچار شہید قادر بخش کی ذکر پر اچانک خاموشی اختیار کر کے موضوع گفتگو کو کسی اور جانب موڑ دیا تھا میں چودری کے اس رویہ کا سبب جانے بغیر نہ رہ سکا چودری صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ سابق تھانہ انچار سے آپ کو کافی شکایات رہی ہیں مجھے نہیں بلکہ اسے مجھ سے شکایات تھیں وہ جلدی سے بولا حالکہ میں نے کبھی اس کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں یڑائی تھی میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ قانون کا احترام کروں اور جہاں تک ممکنہ اور قانون کی مدد بھی کروں مگر یہ بات قادر وقت کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی آخری دنوں میں وہ ڈاکووں کے گرہوں کے حوالے سے بڑا سرگم رہا تھا اور جبرو کو اس کے ساتھی ڈاکووں سمیت گرفتار کر کے جیل کی سلاقوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے نہایت پر عظم تھا میں اس کے مقصد اور حمد کا سب سے بڑا قدردہ تھا اور میں نے ڈاکووں کی سرکوبی کے سلسلے میں اسے اپنے بھرپور تعاون کی پیش کش بھی کی تھی لیکن اس نے میری مدد لینے سے صاف انکار کر دیا تھا وہ ون مین شوک قسم کا کردار تھا ملک صاحب اور ہر چیز کا کریڈٹ خود ہی لینے کا خواہش مند بس جوہدری صاحب میں نے سرسری لہجے میں کہا ہر شخت کے کام کرنے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اس سلسلے میں آپ کا انداز مجھے پسند آیا ہے ملک صاحب وہ توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری خوب جمعے گی انشاءاللہ ضرور میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اب میں اجازت چاہوں گا چودری صاحب آپ کھانا کھائے بغیر بھلک کس طرح جا سکتے ہیں وہ اپنا عید بھرے لہجے میں بولا بہت کچھ کھا پی لیا چودری صاحب میں نے ٹھوس انداز میں کہا آپ کا کھانا مجھ پر ادھار رہا انشاءاللہ میں بہت جلدی یہ قرض بصول کرنے آپ کی حویلی پر دوبارہ آوں گا میری باہیں اور اس حویلی کے دروازے آپ کو ہمیشہ کھلے ملیں گے ملک صاحب وہ جذبات میں دوبے ہوئے لہجے میں بولا میں نے بڑی کوشش کی کہ کبھی قادر بخش بھی میری حویلی کو روشنی بخشے مگر اس زدی شخص نے ایک بار بھی میرے غریب خانے میں قدم رکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی بہرحال لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک رنجیدہ سانس خارج کی پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے عزت دی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا سابق تھانہ انچار صاحب نے جبرو اور اس کے گروہ کو نت ڈالنے کے لیے آپ سے مدد نہیں لی لیکن میں ضرور لوں گا چودری صاحب اس سسرے میں کسی وقت بیٹھ کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور ایک جام آئیں لاحے عمل کے بعد کوئی ٹھوس اقدام کریں گے مجھے بہت خوشی ہوگی ملک صاحب وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا یہ خبیز ڈاکو صرف پولیسی کا نہیں بلکہ اس علاقے کے ہر شخص کا مسئلہ ہیں میرے گاؤں کے لوگ کئی بار ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں اور پھر آپ کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ان شیطانوں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر قادر بخش کی جان لی ہے واقعی میں نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا جبرو اور اس کے ساتھ یوں کہ اس قصور کو تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا شہید قادر بخش کا خون بہت جلد رنگ دکھا کر رہے گا چودری صاحب ان مردودوں کا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں سے ہوگا اچانک میرے لہجے میں بے پناہ کرواہت شامل ہو گئی تھی چودری مختان نے مجھ سے پوچھا آپ واپس تھانے کیسے جائیں گے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لئے کسی سواری کا بندوبست کروا دیتا ہوں ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا میرے پاس ایک سواری ہے تو لیکن اسے چیک کرنا پڑے گا چیک کرنا پڑے گا چودری نے الجھن زدہ انداز میں کہا میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا ملک صاحب آپ کے حیات نگر میں چھوٹا زمیدہ فیدہ حسین رہتا ہے میں نے چودری کی الجھن دور کرنے کی قرصے کہا اس کے گھر میں بالا جھٹ نامی ایک مہمان آیا ہوا ہے اگر بالا جھٹ ابھی تک رخصت نہیں ہوا تو آپ اس بندے کو یہاں بلالیں میں اس کے ساتھ تھانے چلا جاؤں گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ملک صاحب وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا میں ابھی کسی کو فیدہ حسین کے گھر بھیج کر بالا جھٹ کا پتہ کراتا ہوں جناب میں نے چودری مقتار کے ساتھ اچھی خاصی گپ شپ کر لی تھی اور مجھے امید تھی کہ اس دوران میں بالا جھٹ نے بھی اپنا کام نمٹا لیا ہوگا اس نے راستے میں مجھے بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر حیات نگر میں قیام نہیں کرے گا بس اسے فیدہ حسین سے اپنی رقم لینا ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں چک تین سو اور تیس گاو پہ روانہ ہو جائے گا میرا اندازہ بلکل درست ثابت ہوا جب چودری مقتار کا بھیجا ہوا بندہ فیدہ حسین کے گھر پہنچا تو بالا جھٹ وہاں سے روانہ ہو ہی رہا تھا چودری کے بلاوے کو وہ نظر انداز نہ کر سکا اور فیل فور حویلی چلا آیا تھا میں نے چودری مقتار سے الویتائی مسافق کیا پھر بالے جھٹ کے نزدیک پہنچ کر قدر دھیمے لیجے میں کہا میں ابھی تھانے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہارا گھوڑا مجھے وہاں تک لے جائے گا بلکل لے جائے گا سرکار وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے بولا آپ آ جائیں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا اگلے ہی لمحے بالا جٹ نے گھوڑا آگے بڑھا دیا میں پچھلے چند روز سے جبرو کو چھاپنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک جری افسر کو شہید کر کے گویا ہماری ناک کارڈ ڈالی تھی اور ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ پولیس اس کے پاؤں کی جوتی ہے میں نے اس واقعے کو کچھ زیادہ ہی اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کے عبرو کا یہی تقاضی تھا کہ جلد ازہ جل جبرو اور اس کے گرہوں کو جیل کی آہینی سلاکوں کے پیچھے پہنچایا جائے میں نے اس زیل میں جو منصوبہ بندی کی تھی اس کے مرکزی قدار کے طور پر مجھے ایک ایسے نیڈر اور بہدر شک کی تلاشتی جو جبرو اور اس کے گرہوں کے لیے شناسہ نہ ہو اور میرے تھانے کا عملہ بھی جس کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو میں نے تھانے کے عملے کا ذکر اس لیے کیا میرے منصوبے کی تکمیل کے لیے بلکل مناسب بندہ تھا میں نے مزید تسلی کی خاطر اس سے پوچھ لیا بالا کیا تم نے جبرو ڈاکو کا نام سنا ہے جی تھانے دار صاحب جبرو کو تو ہر کوئی جانتا ہے اس نے گھر سواری جاری رکھتے ہوئے اس بات میں جواب دیا اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس علاقے میں تھر تھلی مچا رکھی ہے یہ ڈاکو چھپنے کے لیے پیر محل کے جنگل کو استعمال کرتے ہیں مجھ سے پہلے اس تھانے میں جو ان چار صاحب ہوا کرتے تھے وہ اسی جبرو کے گروہ سے پولیس مقابلہ کرتے ہوئے ایک ماہ پہلے شہید ہو گئے ہیں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میرے دل میں جبرو کے لیے بہت زیادہ غم و قدسہ بھرا ہوا ہے میں پہلی فرصت میں اس گروہ کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک ایسے بہادر اور قابل بھروس آدمی کی ضرورت ہے جو بے چونوں چرہ میرے حکم کی تعمیل کرے آپ کے خیالات تو بہت نیک اور قابل تعریف ہیں تھانے دار صاحب وہ ستائشی انداز میں بولا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کیا آپ کے تھانے میں کوئی ایسا قابل احتمال اور فرماورتار شخص نہیں ہے تم نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے بالے میں نے غیر محسوس انداز میں اسے گھسنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا یقیناً میرے عملے میں ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں گے لیکن مجھے یہ تھانہ جوائن کیے ابھی چار پانچ دن ہی ہوئے ہیں اس لئے میں آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور میں اس مشن میں اپنے عملے کی کسی بندے کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا اس کی کوئی خاص وجہ تھانے دار صاحب اس نے میری بات میں دلچسپ پی لیتے ہوئے سوال کیا ہاں بہت ہی خاص بات ہے میں نے بتایا اس بات کے امکانات ہیں کہ میرے عملے کو جبرو اور اس کے ساتھ ہی پہچانتے ہوں اس طرح کھیل بگڑ بھی سکتا ہے میں فرنٹ پر کسی اجنبی چہرے کو رکھنا چاہتا ہوں میرا عملہ در پردہ اس کی مدد کرے گا تو آپ کو کسی ایسے اجنبی بہدر شکت کی تلاش ہے جسے جبرو اور اس کا گروہ بلکل نہ جانتے ہوں تم بلکل ٹھیک سمجھے ہو بالے میں نے تائیدی انداز میں کہا لیکن میں اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتا ہوں کیا زیادہ اس نے پوچھا مطلب یہ کہ اس بندے کو میرے تھانے کا عملہ بھی نہ جانتا ہو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پھر پوچھا تمہاری نظر میں ہے کوئی ایسا بندہ ہے تو مگر پتہ نہیں آپ کیا سوچیں گے وہ ہچکچاہ ٹامیز انداز میں بولا میں کچھ نہیں سوچوں گا تم بتاؤ میں نے حمد بندانے والے انداز میں کہا اگر آپ کو کوئی اطراز نہ ہو تو وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑے اعتماد سے بولا تو میں اس مشن کے لئے خود کو پیش کرتا ہوں میں ایک طبیل گہری اور آسو دہ سانس لے کر رہ گیا کیا ہوا تھا ندار صاحب اس نے استراری لہجے میں استفسار کیا کیا میری بات آپ کو بری لگ گئی نہیں بالے میں نے موتدل انداز میں کہا میں کچھ اور سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بیچینی سے بولا اصل میں یہ مشن بہت ہی اہم اور خاصل خاص ہے میں نے کہا جس میں بہادری کے ساتھ ہی رازداری کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے میری بات کو سمجھ رہے ہونا سمجھ رہا ہوں تھا ندار صاحب وہ ترنت بولا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے ہر راز کو میں اپنے ذاتی راز سمجھ کر سینے میں دبا کر رکھوں گا اور تمہیں پولیس میں جانے کا بھی تو بہت شوق تھا جی جی وہ جذباتی لہجے میں بولا ٹھیکے والے میں تمہاری یہ شوق کو پورا کر دیتا ہوں میں نے فراغ دلی سے کہا تم اس مشن میں سادہ لباس میں وہی کام کرو گی جو پولیس ایرکار یونو فارم پہن کر کرتے ہیں مگر ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اس معاملے میں رازداری اور وفاداری بہت ضروری ہے آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولا میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا تو ٹھیک ہے میں نے کہا کل تم کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملو پھر میں تمہیں اس مشن کی تفصیلات سے آگا کر دوں گا جو حکم جناب کا وہ فارمہ برداری سے بولا تھانے سے تھوڑے فاصلے پر میں نے بالے سے گھوڑا روکنے کے لئے کہا اس نے گھوڑا روکنے کے بعد مجھ سے پوچھا خیریت ہے نا میں نہیں چاہتا کہ میرے عملے کا کوئی آدمی مجھے تمہارے ساتھ دیکھے میں نے کہا اس لئے میں یہیں اتر رہا ہوں کل جب تم مجھ سے ملنے آؤ تو یہی ظاہر کرنا جیسے ہم ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں سمجھ گیا جناب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا آج ادھر جائے وقوعہ پر آپ کے ایک کونسٹیبل نے مجھے دیکھا تھا اگر اس نے پہچان لیا تو بالے جٹ نے ایک اہم نکتے کی جانب توجہ دلائی تھی جب اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت کونسٹیبل نوید احمد بھی میرے ساتھ تھا لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ نوید نے اس پر زیادہ توجہ دی ہو تم اس کونسٹیبل کی فکر نہ کرو میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا اس نے تمہیں بہت قریب سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی احتیاطا کل تم تھانے آتے ہوئے اپنے ہلیے وغیرہ میں تھوڑی تبدیلی کر لینا باقی میں سوال لوں گا تمہارا فرضی نام ہے علی نواز کھرل سمجھ گیا تھانے دار صاحب وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے بالا جٹ کو ضروری ہدایت دینے کے بعد رخصت کر دیا کارخانہ قدرت میں ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہے دو روز کب اگر نصف جب نقلی امام دین موچی نے میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک نہ دی ہوتی تو اسی رات میں اس نتیجے پر پہنچ جاتا جہاں اس وقت کھڑا تھا جب چوبیس نومبر کی رات میرے دروازے پر دستک ہوئی میں ضروری فائلوں کے مطالعے میں مصروف تھا امام دین موچی بن کر آنے والے اس بڑھے کی وجہ سے مجھے ان فائلوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی مدد کے لئے کوارٹر سے باہر نکلنا پڑا تھا پھر اس کے بعد حالات اتنی تیزی سے پیش آئے کہ مجھے دوبارہ ان فائلوں کو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا آج چھپیس نومبر کی رات تھی تھوڑی ہی دیکھ کے بعد ستیس نومبر کی تاریخ شروع ہنے والی تھی اگرچہ آج دن بھر کی دو دھوپ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں ان تینوں فائلوں کو لے کر بیٹھ گیا تھا ان تینوں فائلوں کے کبر الگ الگ رنگے تھے ایک نیلی ایک پیلی اور ایک سرخ فائل تھی نیلی فائل کو تو میں نے دو روز قبل اچھی طرح دیکھ لیا تھا ابھی میں نے پیلی فائل کا بھی متعلق کر ڈالا لیکن جب میں سرخ فائل کی جانب بڑا متوجہ ہوا تو میرے خوش اڑ گئے میں نے جیسے ہی لال فائل کو کھولا اس کی اندرونی حالت کو دیکھ کر میرا ماتھا تھنکا فائل کے اندر ایک عجیب قسم کی افرد تفری اور ابتری مچی ہوئی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بہت جلدی میں اس فائل کے اندر لے گئے ہوئے کاغذات کو نوچ ڈالا ہو فائل کا کیمہ اور فیتہ بند تھا تاہم کاغذات کی حالت بہت خراب تھی اس عمر میں کسی شک کی گنجاش نہیں تھی کہ کسی شخص نے جنونی انداز میں فائل کے اندر سے کاغذات کھیچ کر نکال لیے تھے جب میں ان فائلوں کو اپنے کوارٹر پر لے کر آیا تھا تو یہ تینوں نورمل حالت میں تھی مگر اب ان میں سے سرک فائل فریاد کنان نظر آتی تھی اس کا مطلب ہے کہ سرک فائل کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ادھر میرے کوارٹر کے اندر ہی پیش آیا ہے یہ خیال بجلی کے کوندے کے مانت میرے ذہن میں چمکا اگلے ہی لمحے میری سوچ نے حقیقت حال تک رسائی حاصل کر لی مجھے یہ سمجھنے میں قطن کوئی دکت محسوس نہ ہوئی کہ فروڈ یہ امام دین موچی کا اس رات فریادی بن کر میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک دینا خالیہ ذلت نہیں تھا مجھے کوارٹر سے باہر لانے کا مقصد یہی تھا کہ اس مختصر سے وقفے سے فائدہ اٹھا کر کوئی میرے کوارٹر میں گھسے اور سرک فائل میں سے اہم کاغذات پھار کر لے جائے وہ چور کون تھا اور سرک فائل سے اس کا کیا تعلق تھا ملک صاحب جو بھی ہوا بہت برا ہوا وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا جو برا ہو چکا اسے ٹھیک بھی ہم نہیں کرنا ہیں میں نے ایک ایک لسپس زور دیتے ہوئے کہا اور یہ تمام معاملات ہم دونوں کے پیچ میں ہی رہنے چاہیے میری بات سمجھ رہے ہو نا جی ملک صاحب وہ سرکو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا پھر الجن زدہ انداز میں اضافہ کیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سرک فائل کے بارے میں جبرو کو کیسے معلوم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی چور چھپا ہوا ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ ڈاکوں کے ساتھ وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا ایسا کون ہو سکتا ہے ملک صاحب میں اس غدار کو کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے بے نقاب کر دوں گا فرہاد میں نے ٹھوس انداز میں کہا بس اس کام کے لئے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے میں ہر نوعیت کی معوینت کے لئے تیار ہوں ملک صاحب اس مینہ پھولاتے ہوئے بولا آپ حکم کریں تم نے تھوڑی دیر پہلے جبرو کے ساتھ اس کے کسی پشت پناہ کا بھی ذکر کیا تھا میں نے کہا قادر بک صاحب ڈاکوں کے گروہ کے ساتھ ہی ان کے پشت پناہ کو بھی کیفارے کردہ تک پہچانا چاہتے تھے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جبرو اینڈ کمپنی کی پشت پناہ ہی کون کر رہا تھا قادر بک صاحب نے اس سارے معاملے کو بہت زیادہ سیکریٹ رکھا ہوا تھا اے ایس آئی نے بتایا وہ اس علاقے کی کسی باسر و طاقت و شک کا ذکر تو کرتے تھے مگر کبھی کسی کا نام نہیں لیا پیر محل جنگل کے نزدیک صرف دو گاؤں ہیں نجیب آباد جنگل سے تین میل کے فاصلے پر مشرق کی سمت میں اور خیات نگل جنگل سے نو میل کی دوری پر مغربی جانب میں نے کہا نجیب آباد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور میرے خیال میں وہاں ایسا کوئی باعثر شک موجود نہیں جو خطرناک ڈاکوں کے گروہ کی پشت پناہی کا خوصلہ رکھتا ہو باقی رہ گیا خیات نگل میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا میں آج دن میں خیات نگل کے چوتری مختار سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا ہوں وہ خاصا ٹھیکے والا زمیدار ہے اور میں نے چودری مختار کو قادر بک سے خاصا خفا بھی پایا ہے تمہارے خیال میں کیا چودری مختار جبرو کے گروہ کا پشت پناہ ہو سکتا ہے یہ ناممکن تو نہیں اس نے جواب دیا میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد ٹھیرے ہوئے لہجے میں کہا فرحاد میں نے جبرو اور اس کے ساتھیوں کو گھیرنے کے لئے ایک منصوبہ بنایا ہے جس میں ایک شخص علی نواز خرل کو بھی استعمال کیا جائے گا وہ بندہ کلم اسے ملنے تھانے آ رہا ہے لیکن تھانے کے عملے کو میرے اس منصوبے کی خبر نہیں ہوگی تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب تم میرے اس منصوبے میں شامل ہو سمجھ گیا جناب وہ اس بات میں گدھن ہلاتے ہوئے بولا پھر پوچھا اور وہ منصوبہ کیا ہے کل علی نواز خرل ہمیں بتائے گا کہ وہ اپنے قیمتی سامان سے بھرا ہوا ایک صندوق نجیب آباد پہنچانا چاہتا ہے لیکن راستے میں جنگل پڑتا ہے اور اسے ڈر ہے کہ ڈاکو کہیں اسے لوٹ نہ لیں لہٰذا وہ پولیس سے تعاون چاہتا ہے میں نے ایسائی کو اپنے منصوبے سے آگا کرتے ہوئے بتایا در حقیقت اس صندوق کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ چال جبرو کے ہمدرد کو فاسنے کے لئے ہے کل تھانے میں یہ خبر گرم کر دی جائے گی کہ علی نواز خرل ایک بیش پہا صندوق نجیب آباد لے کر جا رہا ہے ہمارے اندر موجود کالی بھیٹ فوراں گے اطلاع جبرو یا اس کے پشت پناہ تک پہنچائے گی جس کے نتیجے میں ڈاکووں کا گروہ سرگرم ہو جائے گا اور ہمیں یہ موقع مل جائے گا کہ انہیں پکڑ سکیں آپ کا منصوبہ تو شاندار ہے ملک صاحب ایسائی توصیفی انداز میں بولا اور پوچھا کیا علی نواز خرل کل ہی اپنے صندوق کو نجیب آباد لے جائے گا نہیں کل وہ صرف پولیس سے تعاون کی درخواست کرے گا میں نے بتایا صندوق کی منتقلی کا پروگرام پرسوں سب کا رکھا جائے گا کہ ہمارے درمیان جبرو کا وفادار بہ آسانی اس تک کے اطلاع پہنچا سکے علی نواز اپنے صندوق کو ٹانگے میں رکھ کر تھانے لائے گا پھر ہم حفاظت کے خیال سے اس کے ساتھ اپنے حملے کے ایک آدمی کو لگا دیں گے لیکن جبرو اور اس کی گروہ کو چھاپنے کا بندوبس ہم پہلے سے کر لیں گے ڈاکو جیسے ہی علی نواز والے ٹانگے پر دھاوا بولیں گے ہم انہیں گھیر کر گرفتار کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایس آئی کو بتایا کہ متوقع جائے وقوعہ کے نزدیک ہم کس طرح اپنے مسلح آدمیوں کو چھپا دیں گے اس راستے پر درختوں کی بہتات ہوگی اور ایک جانب جنگل بھی شروع ہو جاتا تھا لہٰذا دو چار مسلح آفراد کو وہاں چھپا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا علی نواز خرل کے ساتھ ہمارے عملے کا کون سا بندہ جائے گا ایس آئی نے پوچھا اس کا فیصلہ میں کل ہی کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے جناب وہ متعدل انداز میں بولا جب علی نواز خرل کے قیمتی صندوق کے خبر تھانے کے اندر پھیل جائے گی تو ہمیں اپنے عملے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی کیونکہ مخبت جو کوئی بھی ہے اسے اس خبر سے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور وہ فوری طور پر جبرو کو یہ اطلاع دینے کے لئے بے چین ہو جائے گا میں نے کہا اور اس کام کے لئے اسے یقیناً تھانے سے باہر جانا پڑے گا اس طرح اس کالی بھیڑ کی نشاندہ ہی ہو جائے گی بعد ازا ہم اپنے منصوبے کے مطابق جبرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیں گے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب کو تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہو بولا ہم چاہیں تو جبرو کے نمک خوار کو بے نقاب ہوتے ہی گرفتار کر سکتے ہیں میں نے کہا لیکن اس سے جبرو کی گرفتاری کا معاملہ کھٹا ہی میں پڑ جائے گا فرہاد باجوان نے مجھ سے مکمل اتفاق کیا پھر ہمارے درمیان کل اور پرسوں کی ہنگامی مصروفیات کے حوالے سے بات ہونے لگی لگ بھگ ایک بجے رات میں نے اے ایسائی کو رخصت کیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا اس رات مجھے آسانی سے نیم نہیں آسکی تھی آئندہ روز یعنی ستائیس نومبر کی دوپیر تک میں نے تمام ضروری کام نفٹا لیے بالا جٹ علی نواز خرل کے روپ میں ایک دم بدلہ ہوا نظر آ رہا تھا نوید احمد تو اسے کیا پہچانتا وہ تو میری پہچان میں بھی بڑی مشکل سے آیا تھا الغرست تھانے میں یہ سنسنی خیص خبر گردش کرنے لگی کہ علی نواز خرل نامی یہ شخص کل صبح تلائی زیفرات ہیرے جواہرات اور دیگر نوادرہ سے بھرا ہوا ایک بڑا صندوق پولیس کی حفاظت میں نجیب آباد لے کر جانے والا ہے لگ بھک ایک بجے کانسٹیبل امجد علی میرے کمرے میں داخل ہوا اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر میں چونک اٹھا اور پوچھا کیا ہوا امجد تمہاری شکل پر بارک کیوں بج رہے ہیں میری امہ کی طبیعت بہت خرابے ملک سخاب وہ رونی صورت بنا کر بولا اگر آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی میں کل پاپس آ جاؤں گا اوہ تمہاری والدہ کی طبیعت کا سن کر بہت افسوس ہوا میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا ماں اس دنیا کی عظیم ترین ہستی ہے امجد اس لیے میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اضافہ کیا لیکن تم کل صبح ہی رجانہ سے لوٹ آنا میں تمہیں علی نواز خرل کے ساتھ نجیب آباد بھیجنا چاہتا ہوں میری نظر میں تمہیں اس تھانے کے سب سے زیادہ قابل بھروسہ اہلکار ہو وہ اپنی تعریف سن کر خوشی سے چمک اٹھا پھر یقین دہانی کرانے والے انداز میں بولا جی ضرور میں کل صبح ہی واپس آ جاؤں گا وہ مجھے سلام کر کے جانے لگا تو میں نے اسے دروازے پر روک لیا ایک منٹ امجد میں نے کہا اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی میں پوچھنا بھول گیا تھا کہ وقوہ کی سے پہر تم اور قادر وقت صاحب کدھر سے واپس آ رہے تھے جب جنگل کے اندر ڈاکوں سے مرد بھیر ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں ان چار صاحب کی شہادت ہوئی مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ امجد نے تب گول مول بات کی تھی اس کے یہ الفاظ اس روز میں اور قادر وقت صاحب کہیں سے واپس آ رہے تھے میری یاد داشت میں محفوظ تھے اس نے کسی جگہ کا باقاعدہ نام نہیں لیا تھا لیکن اس وقت اس نے میرے اس تفسار کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ چوکہ دینے والا تھا ملک صاحب یہ ایک روز پہلے ہی کی تو بات ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقوہ کے روز ہم نجیب آباد کی طرف سے تھانے کی جانے با رہے تھے میری یاد داشت اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ میں گزشتہ روز کی بات کو یاد نہ رکھ سکوں وہ سریحاں چھوٹ بول رہا تھا لیکن میں نے اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے اس کی دروگوئی پکڑ لی ہے یہ اس کی میرے سامنے دوسری غلط بیانی تھی میں پہلے ہی اس کی طرف سے خاصا محتاط ہو چکا تھا اور حالیہ اس تفسارات بھی اسی زیل میں تھے تاکہ اپنے شک کو یقین میں بدل سکوں میں ہی بھول گیا ہوں گا امجد میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تم نے یقیناں بتایا ہوگا بس کل کا دن اتنا افرہ تفری میں گزرا کہ دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا خیر تم جاؤ اور ذہن میں رکھنا کہ تمہیں کل صبح ہی رجانہ سے واپس آنا ہے جی میں نے آپ کی ہدایت کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے ملک صاحب وہ فدویانہ انداز میں بولا امجد علی کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل نبید احمد کو اپنے پاس بلا لیا میں نے ابھی امجد علی کی پہلی غلط بیانی کا ذکر کیا ہے اس دروگوئی کا تعلق شہید قادر بخش کے سروس پسٹل سے تھا امجد نے اپنے بہن میں بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز جنگل میں دو طرفہ فائرنگ ہوئی تھی جبکہ وقوعہ کی کاروائی مکمل کرنے والے حوالتار شجاود دین نے مجھے بتایا تھا کہ ان چار صاحب کے ریوائیول کے تمام چمبرز بھرے ہوئے تھے یعنی انہوں نے اپنے ریوالور سے ڈاکووں پر ایک فائر بھی نہیں کیا تھا جی ملک صاحب نوید نے میرے پاس آ کر بہاوہ سے بلند کہا حکم سر جی اس رات کو اچھی طرح یاد کرو جب میں نے تمہیں بحروپی امام دین کے ساتھ پیر محل اسپتال بھیجا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے سب یاد ہے جناب وہ مضبوط لہجے میں بولا میں اس وقت تھانے کے سامنے والے حصے میں کھڑا تھا اور اپنے آواز دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا کیا اس وقت امجد علی تھانے کے اندر موجود تھا میں نے سرسر آتی ہوئی آواز میں سوال کیا نہیں جناب نوید نے نفی میں کردن ہلائی وہ تو کوئی ایک گھنٹہ پہلے یہ کہہ کر تھانے سے نکل گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا تو کیا وہ تھوڑی دیر میں واپس آ گیا تھا ایک گھنٹے تک تو نہیں لوٹا تھا اور اس کے بعد آپ نے مجھے اسپتال بھیج دیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور اے سائی کو میرے پاس بھیج دو میں نے سرسری لہجے میں کہا نوید کے رخصت ہو جانے کے دو منٹ بعد فرہاد باجوا میرے سامنے حاضر ہو گیا اور پھر میرے طرف دیکھتے ہوئے بولا ملک صاحب آپ کے چہرے سے دبا دبا جوش جھلک رہا ہے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کامیابی ہے تو بڑی لیکن ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا اسے تکمیل تک تم پہنچاؤ گے کیسے اس بات کا فیصلہ بھی تمہیں ہی کرنا ہے وہ دلچسپی بھرے لہجے میں بولا آپ جیسا چاہیں گے ہوئی سا ہی ہوگا میں نے نہایتی مختصر الفاظ میں اے سائی کو امجاد علی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا این نقلی امام دین کی آمد سے قبل اس کا تھانے سے غائب ہو جانا جنگل والے واقعے کے حوالے سے دو بڑے جھوٹ بولنا اور قیمتی صندوق کی خبر گرم ہوتے ہی اس کی ماں کی بیماری کا سامنے آ جانا یہ تمام باتیں غیر معمولی اہمیت کی حامل تھیں جو امجد علی کی ذات کو میری نظر میں مشکوک بناتی تھی ملک صاحب آپ نے جس کالی بھیڑ کا ذکر کیا تھا وہ امجد کی سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا میری بات کو توجہ سے سننے کے بعد فرہاد باجوہ نے بڑے وصوب سے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے ماں کی بیماری کا بخانہ کر کے کہیں اور گیا ہے اقلب امکان اسی بات کا ہے کہ وہ جبرو یا اس کے گرہوں کے کسی بندے کو یہ بتانے گیا ہے کہ کل سب جنگل کے قریب سے اس کی نگرانی اور حفاظت میں ایک بیش بہا خزانہ نجیب آباد پہنچایا جانے والا ہے امجد جہاں بھی گیا ہے اس کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے میں نے گمبیر انداز میں کہا آپ فکر نہ کریں وہ مستقم لہجے میں بولا میں شام سے پہلے پہلے آپ کو پکی رپورٹ دوں گا فرہاد باجوہ نے یہ بات اتنے اعتماد سے کی تھی کہ میں مطمئن ہو گیا ایسائی فرہاد باجوہ آف لائل پوری میری توقع سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوا تھا اس نے ستائیس نویمبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے کئی ایک خوشخبریاں سنا دیں جن میں سرے پیرست امجد کے جھوٹ کا پوسٹ مارٹم تھا فرہاد کے مطابق امجد کی ماں رجانہ میں بلکل ٹھیک تھاک تھی اور وہ خود رجانہ کی بجائے حیات نگر جا پہنچا تھا یہ رات اس نے حیات نگر میں چودی مختیر کے حویلے میں گزارنا تھی اور صبح واپس تھانے آ جانا تھا تم خود تو تھانے سے باہر گئے نہیں میں نے حیرت بری نظر سے اسے دیکھتے ہو پوچھا پھر تم نے رجانہ اور حیات نگر کی خبریں کیسے جمع کر لیں اس سلسلے میں میں نے اپنے دو بھروسے کے بندوں سے کام لیا ہے وہ وضاحت کرتے ہو بولا ایک کو میں نے فوری طور پر امجد کے تاکم میں بھیجا اور دوسرے کو رجانہ جانے کی ہدایت کی ان دو کاموں کے لیے چار پانچ گھنٹے کافی تھے اور اب تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس راتھ صرف فائل کے ساتھ بھی ساری گھر بر اسی لفنگے امجد نے کیے ہوگی یہ بات صرف تھانے کے عملے کو ہی پتا تھی کہ دیگر دو فائلوں کے ساتھ آپ صرف فائل بھی اپنے کارٹر پر لے گئے ہیں تم نے اس غدار کے لیے لفنگے کا لفظ استعمال کیا ہے پرہاد میں نے خضبناک لہجے میں کہا میں اس کمینہ کو ننگا کر کے ماروں گا میں امجد کا بہتشر کرنے والا ہوں کہ اندر کسی پولس اہلکار کو ڈپارٹمنٹ کی حصد اور خورمت کے ساتھ کھلوار کرنے کی جرت نہ ہو سمجھ لو کہ آج ہی رات شہید قادر بشت کا خون رنگ لے آئے گا انہیں اٹھائیس اکتوبر کی سہ پہر میں شہید کر دیا گیا تھا میں اٹھائیس نومبر کا صورت طلوع ہونے سے پہلے ان کی موت کے ذمہ داروں کو خوالات میں پہنچا دوں گا مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وقوع کے روز انچار صاحب اور ڈاکو کے درمیان کوئی پولس مقابلہ نہیں ہوا تھا انہیں دھوکے سے جنگل کے اندر پہنچا کر بڑی بہرہمی سے ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس سازش میں امجد علی پیش پیش رہا تھا آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ آج رات چودری مختار کی حویلی پر ریٹ تننے والے ہیں فرحات نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے میں نے کہا اور وہ کلسو والا پروگرام وہ سوالیاں نظر سے مجھے تکنے لگا شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ امجد علی چودری مختار کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہے یہ حقیقت اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ چودری مختار ڈاکوں کا پشت پنا ہے اس تناظر میں کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ آج رات ڈاکوں کا وہ خطرناک گروہ یا کمیزہ کم جبرو بھی حویلی کے اندر موجود ہوگا وہ لوگ اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ کل کسی طرح قیمتی سامان سے بھرے ہوئے صندوق کو لوٹنا ہے تم کیا کہتے ہو میں آپ کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب وہ تائیدی انداز میں بولا ہمارے مطلوبہ تمام افراد آج کی رات چودری مختار کی حویلی میں موجود ہوں گے لہٰذا ہمیں کسی بھی قیمت پر اس سنیری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم دونوں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکے تھے غدار پولیس اہلکار تھانے سے دور تھا لہٰذا ہماری حکمت عملی کو دشمنوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا گویا ہماری کامیابی کا سو فیصد امکان تھا اس رات میں نے چودری مختار کی حویلی پر دھاوہ بول کر اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا اگلے روز بالا جٹ علی نواز خرل کے روپ میں ایک بڑا چوبی صندوق کانگے میں رکھ کر تھانے پہنچا تو میں اسے سیدھا حوالات لے گیا حوالات کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا یہ سب کیا ہے ملک صاحب یہ سب چودری مختار جبری ڈاکو اس کے چار ساتھی اور ایک میرے تھانے کا گندہ انڈہ امجد ہے میں نے زہریلے لہجے میں اسے بتایا تم اس صندوق کو تھانے میں رکھوا دو ہو سکتا ہے کہ پھر کسی مہم میں اسے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے میری بات بالے جٹ کی سمجھ میں آئی یا نہیں میں اس کے بارے میں بسوک سے کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ میری حکمت عملی سے وہ بہت زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہا تھا